اچھا بھئی آگے سبق دیکھئے بھئی شرح میں بھئی گزشتہ سبق میں نوع حقیقی اور نوع اضافی کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا نوع حقیقی کی تعریف انہوں نے کی تھی کہ نوع وہ کلی ہے جو ایسے افراد پر بولی جائے جن کی حقیقتیں متفق ہوں ماہ ہوا کے جواب میں اور نوع اضافی کے بارے میں انہوں نے بتلایا تھا کہ نوع اضافی وہ ہے کہ ایک ماہیت کے ساتھ دوسری ماہیت کو ملا کر سوال کیا جائے تو اس کے اوپر جنس آئے تو اس ماہیت کو نوع اضافی کہیں گے توجہ ہے ایسی ماہیت کو نوع اضافی کہیں گے کہ جس کے ساتھ کسی اور ماہیت کو ملا کر سوال کیا جائے تو جواب میں کیا آئے جنس آئے معلوم ہوا نوع اضافی کے اوپر جنس کا ہونا ضروری ہے توجہ ہے نوع اضافی کے اوپر جنس کا ہونا ضروری ہے اوپر جنس ہوگی تو جواب میں جنس آئے گی اگر اوپر جنس ہی نہیں ہے تو اس کے اور دوسری ماہیت کے جواب میں جنس کیسے آ سکتی ہے پھر انہوں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ یہ جو نوع اضافی اور نوع حقیقی ہے ان کے درمیان عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہے عموم و خصوص من وجہ کی سے کہتے تھے کہ دو ماہیتوں کے دو چیزوں کے اجتماع کو بھی عقل جائز سمجھے اور دونوں کے ایک دوسرے سے الگ ہونے کو بھی جائز سمجھے تو ایک ہے نوع حقیقی اور ایک ہے نوع اضافی دونوں اکٹھی بھی ہو سکتی ہیں کہ ایک ہی چیز نوع حقیقی بھی ہو اور نوع اضافی بھی اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نوع حقیقی تو ہو نوع اضافی نہ ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نوع اضافی تو ہو اور نوع حقیقی نہ ہو تو ان میں عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہے اور پھر اس کے لئے انہوں نے مثالیں بھی دی تھی کہ وہ ماہیت جو نوع حقیقی بھی ہے اور نوع اضافی بھی ہے جیسے انسان انسان نوع حقیقی بھی ہے کیونکہ انسان کے افراد متفق الحقیقت ہیں تو یہ نوع حقیقی بھی ہے اور نوع اضافی بھی ہے کہ اس کے ساتھ کسی اور ماہیت کو لے کر سوال کریں تو اس کے اوپر جنس موجود ہے جیسے حیوان بھی ہے جس میں نامی بھی ہے جسم بھی ہے اور جوہر بھی ہے اور کوئی بھی ماہیت اس کے ساتھ ملا کر سوال کریں مثلا الانسان والفرس ماہما تو جواب میں حیوان آئے گا جو کہ جنس ہے تو انسان جو ہے وہ نوع حقیقی بھی ہے اور نوع اضافی بھی ہے اور دونوں الگ الگ بھی ہو جاتے ہیں کوئی چیز نوع اضافی تو ہو نوع حقیقی نہ ہو جیسے حیوان بھئی حیوان دیکھو یہ نوع حقیقی نہیں کیونکہ اس کے افراد تو متفق الحقیقت نہیں ہیں بلکہ حیوان کے افراد کیا ہیں ان کی حقیقتیں مختلف ہیں تو یہ نوع حقیقی تو نہیں لیکن نوع اضافی ہے حیوان کے ساتھ مثلا شجر کو ملا کر سوال کریں تو جواب میں جس میں نامی آئے گا جو کہ جنس ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نوع حقیقی تو ہو ایک چیز لیکن نوع اضافی نہ ہو جیسے نقطہ بھئی نقطہ نوع حقیقی تو ہے نوع اضافی نہیں ہے بھئی کیونکہ یہ نقطہ جو ہے نقطے کی تفصیل انہوں نے بیان کی تھی کہ نقطہ جو ہے وہ طرف خط کو کہتے ہیں اور خط جو ہے وہ طرف سطحہ کو کہتے ہیں اور سطح جو ہے وہ طرف جسم کو کہتے ہیں جسم کسے کہتے ہیں جو لمبائی چوڑائی اور گہرائی تینوں طرف تقسیم کو قبول کرتا ہے اور اس کی ایک جانب کو سطح کہتے ہیں اور سطح جو ہوتی ہے وہ لمبائی اور چوڑائی میں تو تقسیم کو قبول کرتی ہے لیکن گہرائی میں تقسیم کو قبول نہیں کرتی کیونکہ اس کی گہرائی ہوتی ہی نہیں ہے اگر گہرائی ہو تو پھر تو یہ تقسیم کو قبول بھی کر لے تو اس کی صرف لمبائی ہوتی ہے اور صرف چوڑائی جبکہ سطح کی طرف اس کو خط کہتے ہیں اور خط یہ صرف لمبائی میں تقسیم کو قبول کرتا ہے نہ چوڑائی میں تقسیم کو قبول کرتا ہے اور نہ گہرائی میں وجہ اس کی یہ کہ اس کی چوڑائی ہے ہی نہیں چوڑائی ہوتی تو چوڑائی میں تقسیم کو قبول کرتا اسی طرح اس کی گہرائی ہے ہی نہیں گہرائی ہوتی تو یہ گہرائی میں کیا کرتا تقسیم کو قبول کرتا تو خط صرف لمبائی میں تقسیم کو قبول کرتا ہے اور خط کی طرف کو نکتہ کہتے ہیں اور نکتہ جو ہے وہ لمبائی چوڑائی گہرائی کسی طرح بھی تقسیم کو قبول نہیں کرتا کیونکہ نہ اس کی چوڑائی ہے نہ اس کی گہرائی ہے نہ اس کی لمبائی ہے لمبائی ہوتی تو لمبائی میں تقسیم کو قبول کرتا چوڑائی ہوتی تو چوڑائی میں تقسیم کو قبول کرتا اور گہرائی ہوتی تو گہرائی میں تقسیم کو قبول کرتا تو اس کی نہ چوڑائی ہے نہ گہرائی ہے اور نہ لمبائی ہے ہاں دو نقطے ملائیں گے تو خط بن جائے گا ایک نقطہ تو تقسیم کو قبول نہیں کر رہا تھا لیکن جب دو نقطے ملا دیئے اب کچھ لمبائی بن گئی یا نہیں بن گئی اب یہ لمبائی میں تقسیم کو قبول کرے گا اور جو چیز لمبائی میں تقسیم کو قبول کرے اس کو کیا کہتے ہیں اس کو خط کہتے ہیں تو یہ خط ہوا اور پھر اس خط کے ساتھ ایک اور خط اگر جوڑیں گے تو دو خط ہو گئے چوڑائی میں تو پہلے خط صرف لمبائی میں تقسیم کو قبول کر رہا تھا چوڑائی تھی نہیں اب دو خط ملے تو چوڑائی بھی کچھ ہو گئی جب چوڑائی ہو گئی اب یہ چوڑائی میں بھی تقسیم کو قبول کرے گا تو لمبائی میں بھی تقسیم کو قبول کر رہا ہے اور اب چوڑائی میں بھی کر رہا ہے تو یہ کیا بن گئی سطح بن گئی کیونکہ سطح لمبائی اور چوڑائی دونوں میں تقسیم کو قبول کرتی ہے اور دو سطحوں کو آپس میں ملا دیں سطح تو گہرائی میں تقسیم کو قبول نہیں کر رہی تھی لیکن دو سطح اوپر نیچے کر دیں اب کچھ گہرائی بھی ہو گئی اب یہ گہرائی میں بھی تقسیم کو قبول کرے گی تو یہ کیا بن گیا جسم بن گیا اور میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ یہ جو نقطہ ہے یہ خط ہے یہ سطح ہے اور یہ جسم یہ سب عرض ہیں بھئی یہ سب کیا ہیں نقطہ عرض ہے بھئی جوہر نہیں ہے جوہر تو اس کو کہتے ہیں جس کا اپنا الگ وجود ہو جس کا اپنا الگ وجود ہو اور جبکہ یہ نقطہ یہ عرض ہے تو جب دو نقطوں سے خط بنا تو عرض سے جو چیز بنے وہ بھی کیا ہوتی ہے عرض تو وہ خط بھی کیا ہے عرض پھر دو خطوں سے مل کر سطح بنی تو وہ سطح بھی کیا ہے عرض کیونکہ عرض سے عرض ملے تو عرض ہی حاصل ہوگا اور پھر دو سطھوں کو آپس میں ملایا تو جسم حاصل ہوا تو یہ جسم بھی کیا ہے عرض ہے اور یاد رکھو یہ جو جسم ذکر ہوا اس سے جسم تعلیمی مراد ہے کیا مراد ہے ایک جسم جو خارج میں آپ دیکھتے ہیں وہ ہے جوہر اس کا اپنا الگ وجود ہے لیکن یہ جو جسم ذکر کیا گیا لمبائی چوڑائی اور گہرائی کو سمجھانے کے لیے سطح کو سمجھانے کے لیے اس کو جسم تعلیمی کہتے ہیں جسم تعلیمی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس طلبہ کو تعلیم دیتے ہوئے چیزیں سمجھانے کے لیے ذکر کیا جاتا ہے اور یہ جسم مرکب ہے کس سے لمبائی چوڑائی اور گہرائی سے اور لمبائی بھی عرض چوڑائی بھی عرض گہرائی بھی عرض یاد رکھو یہ جو لمبائی ہوتی ہے یہ عرض ہوتی ہے مثلا آپ کے پاس ایک ڈبا پڑا ہے اس ڈبے کی کچھ نہ کچھ چوڑائی ہوگی اور کچھ نہ کچھ لمبائی لیکن یہ لمبائی اور چوڑائی اس ڈبے کی صفت ہے یہ ڈبا ہے تو یہ لمبائی چوڑائی ہے ڈبا نہیں تو لمبائی چوڑائی بھی نہیں مثلا اس جبے کو آپ ختم کر دیتے ہیں فنا کر دیتے ہیں جلا دیتے ہیں ختم کر دیتے ہیں تو دیکھو وہ لمبائی چوڑائی بھی ختم ہو گئی اگر وہ الگ چیز ہوتی تو الگ ہو جاتی لیکن وہ ڈبا ختم تو لمبائی چوڑائی بھی ختم تو یہ لمبائی چوڑائی وغیرہ اور گہرائی یہ عرض ہیں تو ان سے مل کر جو جسم حاصل ہوا وہ بھی کیا ہوگا عرض ہی ہوگا عرض ہی ہوگا تو نکتہ جو ہے وہ طرف خط کو کہتے ہیں اس کی نہ لمبائی ہے نہ چوڑائی ہے اور نہ گہرائی ہے اور یہ جو نکتہ ہے اس کو مناطقہ نوع بسیط کہتے ہیں بسیط باسین یا اور طوا بی طازوا بسیط بسیط کہتے ہیں ایسی چیز کو جس کا کوئی جز نہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں بسیط کہتے ہیں تو نکتہ بسیط ہے اس کا کوئی جز نہیں اور نکتہ کو وہ نوع بسیط کہتے ہیں یہ نوع بسیط ہے یعنی ایسی نوع ہے جس کے اوپر کوئی جنس نہیں جس کے اوپر کیونکہ نکتے کا جوز نہیں ہے جب جوز نہیں معلوم ہو اس کے اوپر جنس بھی نہیں کیوں نہیں نکتے کا جوز نہیں تو اس سے کیا ثابت ہوا جنس میں نہیں کیوں نہیں جنس وجہ یہ کہ جس چیز کے اوپر جنس ہوتی ہے وہ جنس اور فصل سے مرکب ہوتی ہے انسان کے اوپر جنس کیا ہے ہیوان تو انسان کی حقیقت کیا ہے ہیوان نادک دیکھو یہ جنس اور فصل سے مرکب ہے تو جس چیز کے اوپر بھی جنس ہوگی وہ جنس اور فصل سے مرکب ہوگی تو نقطہ بسیط ہے جب بسیط ہے معلوم ہے اس کے اوپر کوئی جنس نہیں کیونکہ اگر جنس ہوتی تو جنس کے افراد تو مختلف ہوتے ہیں تو معلوم ہے نقطے کے افراد بھی کیا ہوتے مختلف ہوتے اور پھر جب افراد مختلف ہیں تو ہر قسم کے لئے فصل بھی چاہیے یا نہیں کہ ایک دوسرے سے تاکہ پتہ تو چلے کیسے آل مختلف ہیں ایک دوسرے سے جیسے حیوان کے تحت کیا ہے انسان بھی ہے فرس بھی ہے بقر بھی ہے اور حمار بھی ہے تو دیکھو یہ جنز کے تحت ہیں ان کی حقیقتیں مختلف ہیں اور مختلف کیسے ہیں کس لحاظ سے کہ ہر ایک کا فصل الگ الگ ہے انسان کا فصل کیا ہے ناتق ہے گھوڑے کا فصل کیا ہے ساحل ہے حمار کا فصل کیا ہے ناہق ہے بھئی تو جس چیز کے اوپر جنس ہوتی ہے وہ جنس اور فصل سے مرکب ہوتی ہے بھئی جنس کے نیچے مختلف حقیقتوں والے افراد ہوتے ہیں تو اگر نقطے کے اوپر جنس ہوتی تو نقطہ بھی کیا ہوتا اس کے مختلف افراد ہوتے اور جنس کے تحت جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کس سے مرکب ہوتی ہیں جنس اور فصل سے تو نقطے کے لیے جنس ہے تو پھر فصل بھی چاہیے تھی تاکہ اس جنس میں جو دوسرے افراد ہیں ان سے یہ جدا ہو جائے ممتاز ہو جائے تو جس چیز کیلئے جز نہیں اس کے لئے جنس بھی نہیں بات سمجھ میں آگئے تو نکتہ مثال ہے اس نوع کی جو بسیط ہے تو نکتہ نوع بسیط ہے نوع بسیط کسے کہتے ہیں جس کے اوپر جنس نہ ہو تو یہ نوع بسیط ہے بسیط یعنی اس کا جز نہیں جب یہ نوع بسیط ہے اس کا جز نہیں تو معلوم ہو اس کے اوپر جنس بھی نہیں جب اس کے اوپر جنس نہیں ہے معلوم ہوا یہ نوع اضافی بھی نہیں ہے نوع اضافی تو کہتے ہی کس کو تھے کہ جس کے اوپر کیا ہو جنس کہ اس ماہیت کے ساتھ کسی دوسری ماہیت کو ملائیں تو جواب میں کیا ہے جنس اور جنس تب ہی آئے گی جب اس کے اوپر جنس ہو جب اس کے اوپر جنس ہی نہیں ہے تو جنس جواب میں کیسے آ سکتی ہے نکتے کے ساتھ کسی بھی ماہیت کو ملا کر سوال کریں جواب میں جنس آئے گی نہیں کیونکہ نقطہ کسی جنس کے تحت آتا ہی نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے اچھی طرح تو نقطہ کیا ہے نوع بسیت اور جو نوع بسیت ہوتی ہے اس کے اوپر جنس نہیں ہوتی جب اس کے اوپر جنس نہیں تو وہ نوع اضافی بھی نہیں تو نقطہ نوع حقیقی تو ہے نوع بسیت ہے نوع حقیقی تو ہے لیکن لیکن نوع اضافی نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ نوع حقیقی اور نوع اضافی میں عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہے ایک چیز ہو سکتا ہے نوع حقیقی بھی ہو اور نوع اضافی بھی ہو جیسے انسان ایک چیز ہو سکتا ہے صرف نوع اضافی ہو نوع حقیقی نہ ہو جیسے حیوان حیوان نوع اضافی تو ہے اس کے اوپر جنس تو موجود ہے لیکن اس کے افراد مختلف الحقیقت ہیں لہذا یہ نوع حقیقی نہیں بلکہ صرف کیا ہے نوع اضافی اور نقطہ وہ نوع حقیقی تو ہے نوع اضافی نہیں بات سمجھ میں آگئی انسان نوع حقیقی بھی اور نوع اضافی بھی حیوان نوع اضافی تو ہے نوع حقیقی نہیں اور نقطہ نوع حقیقی ہے نوع اضافی نہیں تو ان میں نسبت کونسی ہوئی نوع حقیقی اور نوع اضافی میں عموم و خصوص من وجہ کی اب آئیے جی آج کے سبق کی طرف قولوہو الماہیت المقول علیہا الماہیتی میں نے مجرور پڑا اس کو کہتے ہیں اعراب حقائی کیا کہتے ہیں حقائی یعنی حقائیت میں جہاں سے یہ لفظ لیا گیا وہاں پر یہ مجرور تھا تو ہم نے بھی یہاں اس کو کیا پڑا مجرور پڑا ورنہ تو اس کو منصوب ہونا چاہیے تھا کیونکہ یہ قولوہو کا مفعول بن رہا ہے تو وہی اعراب جو اس حقائیت میں تھا وہی پڑھ دیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں اعراب حقائی کہتے ہیں جیسے اوپر مطن میں وَقَدْ يُقَالُ عَلَى الْمَاحِيَّةِ الْمَقُولِ عَلَيْهَا وَعَلَى غَيْرِهَا الْجِنسُ فِي جَوَابِ مَا هُوا دیکھو یہاں الْمَاحِيَّةِ الْمَقُولِ اس پر عَلَى جَارَّا داخل تھا مجرور تھا تو شرح میں بھی اسے کے مطابق پڑھ لیا قَوْلُهُ الْمَاحِيَّةِ الْمَقُولِ عَلَيْهَا وَعَلَى غَيْرِهَا الْجِنسُ اَعِلْمَاحِيَّةُ دیکھو اور پھر تفسیر میں بھی اسی طرح مجرور پڑھیں گے یاد رکھو اعی کے ذریعے تفسیر کی جاتی ہے توجہ ہے اعی کیا ہے حرف تفسیر اس کے ذریعے کسی چیز کی تفسیر یعنی اس کا معنی بیان کیا جاتا ہے اس کی تفسیر بیان کی جاتی ہے تو اعی سے جو ما قبل ہوگا وہ ہے مفسر اور اعی کے ما بعد جو ہے وہ ہے مفسر تفسیر کرنے والا لیکن ترکیب میں مفسر اور مفسر کہنے کی ضرورت نہیں کیونکہ میں نے کہا مفسر کوئی اعراب کا پتہ چلا جے میں نے کہا یہ مفسر ہے میں نے کیا کہا اعی کے بعد ایک لفظ آیا اور میں کہتا ہوں یہ کیا بنا مفسر تو مفسر کہنے سے اعراب کا پتہ نہیں چلتا ترکیب میں وہ چیز ذکر کی جاتی ہے جس سے اعراب کا پتہ چلے تو پھر ترکیب میں یہ کیا بنے گا یاد رکھو ترکیب میں یہ بدل بنتا ہے کیا بنتا ہے بدل بنتا ہے یہ عطف بیان بنتا ہے بعض جگہ تو یہ بدل بنے گا اور بدل آپ دیکھو اعراب کا بھی پتہ چل گیا کہ بدل کا وہی اعراب ہے جو کس کا ہوتا ہے مبدل منہ کا معلومہ ماں قبل کے اعراب کو دیکھیں گے اس پر جو اعراب ہوگا اس پر بھی وہی پڑھیں گے تو یہاں پر بھی قولہو کے بعد جو علماہیت المقولی پڑھا تھا اس پر ہم نے جر پڑھا تھا اعرابِ حقائی تو اعی کے بعد جو ہے علماہیت المقولی اس پر یہ اسی کی تفسیر ہے یہ اسی سے بدل ہے تو بدل پر بھی وہی اعراب آئے گا تو اس کو بھی کیسے پڑھیں گے مجرور پڑھیں گے ایلماہیت المقولی فی جوابی ما ہوا بھئی یہ جو آیا نا قولہو علماہیت المقولی علیہا وعلا غیرها الجنسو یہ تو مطن کو نقل کیا اوپر جو مطن تھا اسی کو نیچے نقل کیا کہ یہ مصنف کا یہ جو قول ہے آگے اس کی اب شرع کرنے لگے ہیں ایلماہیت المقولی فی جوابی ما ہوا یہ شرع کر رہے ہیں اور یہ ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں اعتراض یہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ہمیں کیا کہا نوع اضافی کسے کہتے ہیں کہ نوع اضافی اس ماہیت کو کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ کسی اور ماہیت کو ملا کر سوال کیا جائے تو جواب میں کیا آئے جنس آئے توجہ ہے آپ نے ہمیں کیا بتایا نوع اضافی کسے کہتے ہیں نوع اضافی اس ماہیت کو کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں اس ماہیت کو کہتے ہیں یہ ماہیت کا نام ہے تو کوئی ایک ماہیت پہلے لینا پڑے گی کہ اس کو نوع اضافی کہتے ہیں یا نہیں پھر دیکھنا پڑے گا کہ نوع اضافی اس ماہیت کو کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ ایک اور ماہیت کو ملا کر سوال کیا جائے تو جواب میں کیا آئے جنس آئے توجہ ہے اور یہ بھی آپ نے پڑھ لیا کہ نوع اضافی وہ صرف دو چیزیں بنتی ہیں کون کون نوع حقیقی اور کبھی جنس توجہ ہے نوع اضافی صرف دو ہی چیزیں بنتی ہیں کون کون نوع حقیقی اور جنس دیکھو وہ جو عموم و خصوص منوجہ کی نسبت بیان کی کیا کیا مثالیں دیں انسان، حیوان اور نقطہ انسان دیکھو یہ کیا ہے نوع حقیقی ہے جنس تو نہیں ہے لیکن نوع حقیقی تو یہ نوع اضافی بن گئی اور حیوان یہ کیا ہے یہ نوع اضافی ہے اور یہ جنس ہے یا نوع حقیقی ہے نوع حقیقی کے افراد کی تو حقیقت ایک ہوتی ہے اور حیوان کے افراد کی حقیقت تو ایک نہیں تو یہ جنس ہے تو نوع اضافی صرف دو چیزیں بنتی ہیں ایک نوع حقیقی جب اس کے اوپر کیا ہو جنس ہو اور ایک جنس جب اس کے اوپر دوسری جنس ہو حیوان کے اوپر دوسری جنس کیا ہے جس میں نامی حیوان کو میں نے درخت کے ساتھ ملایا اور پوچھا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ حیوان نوع اضافی ہے یا نوع اضافی نہیں ادھر دیکھو بھئی میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ حیوان نوع اضافی ہے یا نوع اضافی نہیں تو کیسے دیکھیں گے اس حیوان کے ساتھ ایک اور ماہیت کو ملا کر سوال کریں گے اگر جواب میں جنس آ جائے تو یہ حیوان کیا ہوگا نوع اضافی چنانچہ میں نے حیوان کے ساتھ شجر کو ملایا یہ دونوں کیا چیز ہیں آپ کیا کہیں گے جسم نامین کہ یہ کیا ہے جسم نامین دیکھا حیوان کے ساتھ ایک اور ماہیت کو ملا کر سوال کیا تو جواب میں جنس آئی اب جسم نامین کو میں لے کر سوال کرتا ہوں جسم نامین جس میں نامی اور حجر کیا چیز ہیں آپ کیا کہیں گے جسم کہ یہ کیا ہیں جسم تو دیکھا جسم نامی کے اوپر جنس جسم موجود ہے تو لہذا معلوم ہو حیوان بھی کیا ہے نوع اضافی کہ اس کے ساتھ ایک اور ماہیت کو ملا کر سوال کیا تو جواب میں اس کے اوپر جنس آئی جسم نامی بھی کیا ہے نوع اضافی ہے کیونکہ جسم نامی کے ساتھ میں نے حجر کو ملا کر سوال کیا تو جواب میں جنس یعنی جسم آیا جسم بھی یاد رکھو نوع اضافی ہے کیونکہ اس کے اوپر کیا موجود ہے جوہر جنس میں نے بتایا تھا ہار وہ ماہیت جس کے اوپر کیا موجود ہو جنس موجود ہو جنس موجود ہو وہ کیا ہے یعنی بلا واسطہ جس کے اوپر جنس موجود ہو وہ نوع اضافی ہے جسم کے ساتھ مثلا میں عقل کو ملا کر سوال کرتا ہوں الجسم والعقل ماہما تو جواب میں کیا کہیں گے جوہر توجہ ہے تو نوع اضافی کسے کہتے ہیں ایک ماہیت کے ساتھ دوسری ماہیت کو ملا کر سوال کریں تو جواب میں کیا ہے جنس اور وہ نوع حقیقی بھی ہو سکتی ہے اور جنس بھی توجہ ہے اعتراض پھر ہی سمجھ میں آئے گا جب آپ کو بات سمجھ میں آ جائے نوع اضافی صرف دو چیزیں ہو سکتی ہیں یا نوع حقیقی یا جنس نوع حقیقی یا ایسی جنس جس کے اوپر کوئی اور جنس موجود ہو توجہ ہے تو نوع اضافی کتنی چیزیں بن سکتی ہیں دو نمبر ایک نوع حقیقی ایسی نوع حقیقی جس کے اوپر کوئی جنس ہو یا اسی طرح ایسی جنس جس کے اوپر کوئی اور جنس موجود ہو صرف یہ دو چیزیں جو ہیں وہ نوع اضافی بن سکتی ہیں یہ دو چیزیں نوع اضافی ہیں اور نہیں تو اب کہتے ہیں آپ نے جو تعریف کی کیا تعریف کی وَقَدْ يُقَالُ عَلَى الْمَاحِيَّةِ الْمَقُولِ عَلَيْهَا وَعَلَى غَيْرِهَا الْجِنسُ فِي جَوَابِ مَا هُوَا آپ نے کیا کہا نوع اضافی توجہ سے اب اعتراض ہونے لگا ہے اعتراض یہ آپ نے نوع اضافی کی تعریف یہ کی کہ نوع اضافی اس ماہیت کو کہتے ہیں جس کے ساتھ کسی دوسری ماہیت کو ملا کر سوال کیا جائے تو جواب میں کیا آئے جنس آئے آپ کی تعریف دخول غیر سے مانع نہیں اس میں تو غیر نوع اضافی بھی اس کے اندر داخل ہو گئیں توجہ ہے آپ کی تعریف مانع نہیں آپ کی تعریف مانع نہیں آپ کی تعریف صرف کس پر صادق آنی چاہیے تھی نوع اضافی ہو اور ہم آپ کو دکھاتے ہیں آپ کی تعریف ایسی چیزوں پر صادق آ رہی ہے جن کو مناطقہ نوع اضافی نہیں کہتے جیسے زید زید کیا یہ نوع ہے نہیں یہ تو جزی ہے جزی حقیقی ہے توجہ ہے زید ایک جزی حقیقی ہے لیکن آپ کی تعریف کے مطابق یہ بھی نوع اضافی بن گئی کس طرح زید کے ساتھ میں ایک ماہیت کو ملا کر سوال کرتا ہوں زید والفرس ماہما زید اور فرس کیا چیز ہیں جواب کیا آئے گا حیوان ان دیکھا زید کے ساتھ ایک اور ماہیت کو ملا کر سوال کیا تو جواب میں جن سا گئی تو معلوم ہوا زید کیا ہے نوع اضافی ہے کیونکہ آپ نے ہمیں کہا تھا نوع اضافی وہ ماہیت ہے جس کے ساتھ ایک اور ماہیت کو ملا کر سوال کریں تو جواب میں کیا آئے جنس تو زید بھی کیا ہے نوع اضافی آپ کی تعریف کے مطابق اس پر بھی نوع اضافی کی تعریف صادقہ رہی ہے حالانکہ کوئی بھی منطقی زید کو یعنی جوزی حقیقی کو نوع اضافی نہیں کہتا نوع اضافی تو صرف دو چیزیں ہیں ایسی نوع حقیقی جس کے اوپر کیا ہو جنس یا ایسی جنس جس کے اوپر کوئی اور جنس ہو تو آپ کی تعریف دخول غیر سے مانع نہیں جوزی حقیقی اس کے اندر داخل ہو گئی وہ بھی نوع اضافی بن گئی ایک اور چیز بھی آپ کی تعریف میں داخل ہوئی اور وہ ہے سنف بھائی صاد نون فا سنفن سنف بھی آپ کی تعریف میں داخل ہو گئی سنف کسے کہتے ہیں وہ سمجھ لیں سنف کہتے ہیں کہ نوع کے ساتھ کوئی صفت بھی ملہوظ ہو نوع کے ساتھ کوئی صفت بھی ملہوظ ہو یعنی سنف جو ہوتی ہے سنف یہ نوع کے ساتھ کوئی عرض ملائیں گے تو سنف فاصل ہو جائے گی توجہ ہے نوع کے ساتھ کوئی عرض ملائیں گے مثلا انسان کیا ہے نوع اس کے ساتھ کوئی صفت ملا دو تو یہ سنف بن جائے گی مثلا پاکستانی انسان تو انسان کیا ہے نور ہے توجہ ہے ایک نور ہے اس کے ساتھ میں نے ایک عرض ملا دی کونسی پاکستان والے پاکستان والے ہونا عرض ہے یا ذاتی ہے یہ عرض ایک صفت ہے کوئی پاکستان والا ہوگا کوئی ہندوستان والا ہوگا کوئی افغانستان والا ہوگا تو سب انسان ہیں انسان سب کی حقیقت کیا ہے حقیقت تو سب کی حیوان ناتق ہے لیکن عرز آپ نے ساتھ جوڑ دی کہ وہ کہاں کا ہو پاکستان کا ہو تو دیکھو نوع کو جب مقید کر دیا جائے کسی صفت کے ساتھ کسی عرز کے ساتھ تو اس کو سنف ان کہتے ہیں کیا ہے یہ سنف ہے تو پاکستانی یا انسان پاکستانی یہ کیا ہے سنف ہے تو پاکستانی کیا ہوا سنف ہوا کہ پاکستانی سے انسان مراد لے تو یہ کیا ہوا سنف کیونکہ اس میں انسان بھی آ گیا اور انسان کیا ہے نوع ہے کیا ہے نوع اور یہ مقید ہے ایک صفت کے ساتھ کہ وہ انسان کہاں کا ہو پاکستان کا ہو تو نوع جب اس کو مقید کر دیا جائے کسی صفت کے ساتھ کسی عرز کے ساتھ تو اس کو سنف کہتے ہیں تو پاکستانی یہ کیا ہے سنف ہے ہندوستانی یہ کیا ہے سنف ہے افغانستانی یا یوں کہ افغانی یہ کیا ہے سنف ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو سنف کسے کہتے ہیں نو جو ہے وہ مقید ہو کسی عرض کے ساتھ کسی صفت کے ساتھ اور نو کیا ہے وہ تو کلی ذاتی ہے وہ کیا ہے نو کسے کہتے ہیں آپ کو انہوں نے بتایا تھا کہ کلی دو قسم پر ہے یا وہ کلی ذاتی ہوگی یا کلی عرضی کلی ذاتی جو اپنے افراد کی پوری حقیقت ہویا حقیقت کا جز پوری حقیقت ہو تو وہ نو ہے جیسے انسان تو انسان نو جو ہے یہ کلی ذاتی ہے اور اس کلی ذاتی کو مقید کر دیئے کس کے ساتھ صفت کے ساتھ توجہ ہے انسان ایک کیا ہے کلی ذاتی ہے نو ہے اس کو مقید کیا ایک صفت کے ساتھ تو یہ کیا بن گئی سنف بن گئی تو گویا سنف مرکب ہوتی ہے کلی ذاتی اور عرض سے توجہ ہے نو مرکب ہوتی ہے کس سے کلی ذاتی اور عرض سے کلی ذاتی کیا تھی جیسے انسان اور عرض کیا تھی کہ پاکستان کا ہو تو پاکستانی یہ مرکب ہے دو چیزوں سے کس سے جب اسے صرف انسان مرادوں کس سے مرکب ہے دو چیزوں سے کیا ایک کلی ذاتی ہے اور ایک عرض یعنی صفت ہے توجہ ہے کلی ذاتی ہے اور ایک صفت ہے تو اس کو سنف کہتے ہیں اور یاد رکھو جو چیز کلی ذاتی اور عرض سے مرقب ہو وہ عرض ہوا کرتی ہے جو جو کلی ذاتی اور عرض سے مرقب ہو وہ کیا ہوتی ہے عرض ہوتی ہے تو معلوم ہوا سنف بھی کیا ہے عرض ہے توجہ ہے سنف بھی کیا ہے عرض ہے تو کہتے ہیں آپ کی تعریف آپ نے جو نوع اضافی کی تعریف کی ایک تو اس میں زید داخل ہو گیا یعنی جوزی حقیقی اسے بھی نوع اضافی کہنا پڑے گا اگرچہ کوئی بھی اسے نوع اضافی نہیں کہتا نیز آپ کی تعریف میں سنف بھی داخل ہو گئی کیا داخل ہو گئی سنف بھی کس طرح آپ نے کیا کہا نوع اضافی کسے کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ کسی دوسری ماہیت کو ملا کر سوال کریں تو جواب میں کیا ہے جنس آپ دیکھیں آپ سنف بھی داخل ہو جائے گی نے نے کہا جواب میں کیا آئے گا باکستانی سے انسان مراد ہے نا یعنی یوں کہا الباکستانی جواب میں کیا آئے گا حیوان ان دیکھا تو سنف کے جواب میں بھی کیا آ گیا جنس آ گئی تو اس کو بھی کیا کہنا چاہیے نوع اضافی کہنا چاہیے حالانکہ کوئی بھی سنف کو نوع اضافی نہیں کہتا تو معلوم ہوا آپ کی تعریف مانع نہیں دخول غیر سے آپ نے کلی اضافی کی جو تعریف کی اس میں غیر نوع اضافی بھی داخل ہو گئے یعنی جوزی حقیقی بھی داخل ہو گئی جیسے زید اور سنف جیسے پاکستانی وہ بھی داخل ہو گئی تو آپ کو جواب دیں گے تو آپ کو جواب دیں گے شارح کہ بھئی یہ جو ماہیت یہاں ذکر ہوئی اس ماہیت سے ہر ماہیت مراد نہیں ہے بلکہ وہ ماہیت ہے جو ماہوا کے جواب میں آئے پھر مطن پہ آؤ ذرا وَقَدْ يُقَالُ عَلَى الْمَاهِيَّةِ الْمَقُولِ عَلَيْهَا وَعَلَى غَيْرِهَا الْجِنْسُ فِي جَوَابِ مَا هُوَا یہ جو آیا نا عَلَى الْمَاهِيَّةِ یہ جو ماہیت کا ذکر آیا اس ماہیت سے ہر ماہیت مراد نہیں آپ نے اس سے ہر ماہیت مراد لے لی اسی لئے زید کو بھی اس میں داخل کر دیا اور اس میں سنف یعنی پاکستانی کو بھی داخل کر دیا اس سے ہر ماہیت نہیں مراد وہ ماہیت مراد ہے جو ماہوا کے جواب میں آئے توجہ ہے وہ ماہیت مراد ہے جو ماہوا کے جواب میں آئے اور ماہوا کے جواب میں کتنی چیزیں آتی تھیں تین چیزیں آتی تھیں کبھی جنس کبھی نو اور کبھی حد تام توجہ ہے کبھی جنس کبھی نو اور کبھی حد تام تو ایسی ماہیت مراد ہے جو ماہ ہوا کے جواب میں آئے لہٰذا زید نکل گیا کیونکہ زید وہ تو جوزی حقیقی ہے وہ کبھی بھی ماہ ہوا کے جواب میں نہیں آتا اور نیز سنف جو ہے وہ بھی نکل گئی کیونکہ وہ بھی ماہ ہوا کے جواب میں نہیں آتی ماہ ہوا کے جواب میں تو صرف کلی ذاتی آتی ہے توجہ ہے ماہ ہوا کے جواب میں کیا آتی ہے کلی ذاتی آتی ہے معلوم ہوا کلی بھی ہو ذاتی بھی ہو جب کلی ہوگی تو زید نکل گیا کیونکہ زید تو کلی نہیں ہے اور کلی بھی کونسی ہو ذاتی ہو یعنی ذات میں داخل ہو عین حقیقت ہو یا حقیقت کا جز تو سنف بھی نکل گئی کیونکہ سنف وہ تو ذاتی نہیں ہے وہ تو عرضی ہے بھئی وہ تو عرض ہے بھئی توجہ ہے وہ تو کلی ذاتی نہیں ہے بلکہ وہ تو عارض ہے بھئی کیونکہ ذات اور عارض سے جو چیز مرقب ہوگی وہ بھی کیا ہوتی ہے عارض ہوتی ہے بات سمجھ میں آگئی دیکھئے اب کتاب پر بھئی کہتے ہیں دیکھئے ترجمہ دیکھئے یعنی اس میں جو ماہیت کا لفظ آیا اس سے وہ ماہیت مراد ہے جو کس کے جواب میں بولی جائے ماہوا کے جواب میں فَلَا يَقُونُ إِلَّا قُلِّيًّا ذَاتِيًّا لِمَا تَحْتَهُ پس وہ نہیں ہوگی مگر کلی ذاتی لِمَا تَحْتَهُ ان افراد کیلئے جو اس کے تحت ہوں تو اس ماہیت سے کونسی ماہیت مراد ہے جو ماہوا کے جواب میں آئے اور ماہوا کے جواب میں کیا ہوتی ہے کلی ذاتی تو اس ماہیت سے وہ کلی مراد ہے جو ذاتی ہوگی لِمَا تَحْتَهُ ان افراد کیلئے جو اس کے تحت ہوں گے توجہ ہے فَلَا يَكُونُ إِلَّا كُلِّيًّا پس یہ نہیں ہوگی مگر ایسی کلی ذاتیاً لِمَا تَحْتَهُ جو ذاتی ہوگی یعنی ذات میں داخل ہوگی لِمَا تَحْتَهُ ان افراد کے جو اس کے تحت ہوں توجہ ہے ذات میں داخل ہوگی لا جزئیاً نہ تو وہ جزی ہوگی ولا عرزیاً اور نہ عرزی ہوگی جب جزی نہیں تو زید نکل گیا اور جب عرزی نہیں تو سنف بھی نکل گئی تو فَشَخْصُ كَزَيْدٍ تو شخص جیسے کہ زید شخص سے مراد ہے جزی تو جزی جیسے کہ زید وَسْسِنْفُ كَرْرُومِي اور سنف جیسے رومی رومی روم والا جیسے پاکستانی پاکستان والا تو وَسْسِنْفُ اور سنف كَرْرُومِ جیسے رومی ہے مثلاً مثال کے طور پر خارجان عنہ وہ دونوں اس ماہیت سے خارج ہیں فَنَّعُ الْإِضَافِيُّ اب وہی بات بیان کرنے لگیں میں نے بتایا تھا نوعِ اضافی کسے کہیں گے نوعِ اضافی کس پر صادق آتا ہے صرف جنس ایسی نوعِ حقیقی جس کے اوپر جنس ہو بات سمجھ میں آرہی کیونکہ نقطہ بھی تو نوعِ حقیقی ہے لیکن اس کے اوپر جنس نہیں تو نوعِ اضافی ایسی نوعِ حقیقی پر صادق آئے گا جس کے اوپر جنس یا اسی طرح ایسی جنس پر صادق آئے گا جس کے اوپر کوئی اور جنس ہو وہی بیان کرنے لگیں کہتے ہیں فَنَّعُ الْإِضَافِيُّ دَائِمًا کہ نوعِ اضافی جو ہے وہ ہمیشہ اِمَّا أَنْ يَكُونَ نوعًا حقیقیًا یا تو وہ ایسی نوعِ حقیقی ہوگی مندرجا تحت جنس جو داخل ہوگی کس کے تحت؟ جنس کے تحت داخل ہوگی اگر اوپر جنس نہیں تو وہ نوعِ اضافی بھی نہیں تو کہتے ہیں فَنَّعُ الْإِضَافِيُّ دَائِمًا اِمَّا أَنْ يَكُونَ نوعًا حقیقیًا مندرجا تحت جنس تو نوعِ اضافی وہ ہمیشہ یا تو ایسی نوعِ حقیقی ہوگی مندرجا تحت جنس جو کسی جنس کے تحت داخل ہوگی کل انسان تحت الحیوانی جیسے کہ انسان ہے حیوان کے تحت وَإِمَّا جنسًا یا وہ ایسی جنس ہوگی نوعِ اضافی ایسی جنس ہوگی مندرجا تحت جنس آخر جو داخل ہوگی کسی اور جنس کے تحت کل حیوانی تحت الجسم نامی جیسے کہ حیوان ہے وہ جسم نامی کے تحت ہے بھئی دیکھو دو صورتیں ذہن میں رکھیں دو صورتیں ہیں کہ نوعِ اضافی یا تو وہ ایسی نوعِ حقیقی ہوگی جو کسی جنس کے تحت ہوگی جیسے انسان یا نوعِ اضافی ایسی جنس ہوگی جو کسی دوسری جنس کے تحت ہو تو یہ دوسری صورت ہے تو پہلی صورت میں نوعِ حقیقی ہے وہ کیا ہے انسان وہ کیا ہے وہ نوعِ حقیقی بھی ہے اور نوعِ اضافی بھی تو دونوں چیزیں جمع ہوگئیں ایک ہی چیز نوعِ حقیقی بھی ہے اور نوعِ اضافی بھی اور دوسری صورت کیا تھی نوعِ اضافی کی کہ ایسی جنس ہو جو کسی دوسری جنس کے تحت تو یہ تو جنس ہے تو یہ تو نوعِ حقیقی نہیں تو دیکھو یہ صرف نوع اضافی ہے اور نوع حقیقی نہیں فَفِ الْاوَلِ يَتَصَادَقُ النَّوعُ الْحَقِيقُيُّ وَالْإِضَافِيُّ تو پس پہلی صورت میں کونسی صورت نوع اضافی یا تو ایسی نوع حقیقی ہوگی جس کے اوپر جنس یا ایسی جنس ہوگی جس کے اوپر جنس تو پہلی صورت کیا ہوئی ایسی نوع حقیقی جس کے اوپر جنس ہو فَفِ الْاوَلِ یتصادق النوع الحقیقی والعضافی تو پہلی صورت میں نوع حقیقی اور اضافی دونوں صادق آئیں گے جیسے انسان تھا پہلی صورت میں کیا تھا انسان ایسی نوع حقیقی جو کس کے تحت ہے جنس کے تو یہ انسان نوع حقیقی بھی ہے کیونکہ اس کے افراد کی حقیقتیں ایک ہیں اور نوع اضافی بھی ہے کیونکہ کس کے تحت ہے حیوان یعنی جنس کے تحت ہے تو انسان نوع حقیقی بھی ہوا اور نوع اضافی تو اس میں دونوں چیزیں جمع ہیں تو فَفِ الْاَوَّلِ يَتَصَادَقُ النَّعُ الْحَقِيقِيُّ وَالْعِضَافِيُّ تو پہلی صورت میں نوع حقیقی اور نوع اضافی دونوں صادق آئیں گے یعنی دونوں چیزیں جمع ہو جائیں گی وفی الثانی اور دوسری صورت میں کونسی صورت دو صورتیں ہیں نا ان دو کو ذہن میں رکھیں نوع اضافی میں دو ہی صورتیں ہیں پہلی صورت کیا ایسی نوع حقیقی جو کس کے تحت ہو جنس کے تحت اور دوسری صورت کیا ایسی جنس جو کسی اور جنس کے تحت ہو تو پہلی صورت میں نوع حقیقی ہے وہ کیا ہے انسان وہ کیا ہے وہ نوع حقیقی بھی ہے اور نوع اضافی بھی تو دونوں چیزیں جمع ہو گئیں ایک ہی چیز نوع حقیقی بھی ہے اور نوع اضافی بھی اور دوسری صورت کیا تھی نوع اضافی کی کہ ایسی جنس ہو جو کسی دوسری جنس کے تحت تو یہ تو جنس ہے تو یہ تو نوع حقیقی نہیں دیکھو یہ صرف نوع اضافی ہے اور نوع حقیقی نہیں یہ معنی ہے وَفِسْثَانِ اور دوسری صورت میں يُوْجَدُ الْإِضَافِيُّ بِدُونِ الْحَقِيقِيِّ نوع اضافی پائی جائے گی بغیر نوع حقیقی کے وَيَجُوزُ اَيْزَنْ تَحَقُقُ الْحَقِيقِيِّ بِدُونِ الْإِضَافِيِّ اور یہ بھی جائز ہے یعنی یہ بھی ممکن ہے یعنی نوع حقیقی پائی جائے بِدُونِ الْإِضَافِيِّ بغیر نوع اضافی کے فِي مَا اِذَا كَانَ نَوْعُ بَسِيطًا اس صورت میں جبکہ نوع کیا ہو بسیط ہو اس کا کوئی جز نہیں جب جز نہیں تو اس کے لئے جنس نہیں جب جنس نہیں اس کے اوپر تو وہ نوع اضافی بھی نہیں کیونکہ نوع اضافی میں کیا ضروری کہ اس چیز کے اوپر جنس ہو تو یہ معنی ہے وَيَجُوزُ اَذَا تَحَقُقُ الْحَقِقِيِّ بِدُونِ الْإِضَافِيِّ فِي مَا اِذَا كَانَ النَّوْعُ بَسِيطًا اور یہ بھی ممکن ہے کہ حقیقی پائی جائے بغیر اضافی کے اس صورت میں جبکہ نوع بسیط ہو کیا معنی بسیط لَا جُزْعَ لَهُ کہ اس کا کوئی جز نہ ہو یہ عبارت ذرا سمجھ لو فِي مَا اُس صورت میں اِذَا كَانَ النَّوْعُ بَسِيطًا جبکہ نوع بسیط ہو لَا جُزْعَ لَهُ اس کا کوئی جز نہ ہو حَتَّى يَقُونَ جِنْسًا لَهُ جِنْسًا کے بعد لَهُو کا لفظ ہے آپ کی کتابوں میں لَهُو ہونا چاہیے لَهُو ہونا چاہیے یہ لکھ لیں بھئی لکھ لیں بعض دوسرے نسخوں میں یہ لفظ موجود ہے اس صورت میں اِذَا كَانَ النَّوْعُ بَسِيطًا جب نوع بسیط ہو لَا جُزْعَ لَهُ اس کا کوئی جُزْعَ نَهُ حَتَّى يَقُونَ جِنْسًا لَهُ یہاں تک کہ جنس ہو سکے جب جوز نہیں تو جنس بھی نہیں تو جب ایک چیز کے لئے جوز نہیں ہے تو جنس بھی نہیں ہوگی بات سمجھ میں آرہی ہے اب ذرا ترجمہ سمجھ لو ترجمہ ذرا مشکل ہوتا ہے لَا جُزْعَ لَهُ اس کا کوئی جُزْعَ نَهُ حَتَّى يَقُونَ جِنْسًا لَهُ یہاں تک کہ جنس ہو سکے اس کے لئے کوئی جوز نہیں ہے کہ اس کے لئے کوئی جنس ہو سکے معلوم ہے جنس بھی نہیں ہے تو یہ لَا جُزْعَ لَهُ حَتَّى يَقُونَ جِنْسًا لَهُ کہ اس کے لئے کوئی جوز نہ ہو کہ اس کے لئے کوئی جنس بھی ہو سکے وَقَدْ مَثَّلَ بِن نُقْتَتِ اور تحقیق مثال دی ماتن نے اس کی نکتہ کے ساتھ ماتن نے اس کی مثال کس کے ساتھ دی یعنی ایسی نوع بسیط جس کا جوز نہیں ہے تو اس کے لئے جنس بھی نہیں جب نکتے کے اوپر جنس کوئی نہیں تو نکتہ نوع حقیقی تو ہے لیکن نوع اضافی نہیں کیونکہ نوع اضافی میں تو کیا ضروری اوپر کیا ہونا چاہیے جنس ہونی چاہیے تو یہ معنی ہے وَقَدْ مَثَّلَ بِن نُقْتَتِ اور ماتن نے تحقیق اس کی مثال دی کس کے ذریعے نکتہ کے ذریعے وَفِيْهِ مُنَاقَشَتُن اور اس میں مناقشہ ہے اس میں کیا ہے مناقشہ مناقشہ کہتے ہیں بحث کو اعتراض کو بھئی لیکن ایسا اعتراض جو تھوڑے سے غور و فکر سے ہی ختم ہو جائے یعنی حلکہ پھلکہ اعتراض بھئی جو تھوڑے سے غور سے ہی ختم ہو جائے وَفِيْهِ مُنَاقَشَتُن اور اس میں کیا ہے مناقشہ ہے مناقشہ آگے ایک دو سطریں آگے ذرا دیکھیں وَفِيْهِ نَزَر عبارت مل گئی ایک دو سطروں کے بعد وَفِيْهِ نَزَرُن جی شارحین فرماتے ہیں کہ یہ اسی مناقشہ کی تفصیل ہے یہاں صرف اتنا کہہ دیا وَفِيْهِ مُنَاقَشَتُن اس میں کیا ہے مناقشہ یعنی بحث ہے یا یوں کہو اس میں اعتراض ہے آگے چل کر ایک اعتراض ذکر کیا شارحین فرماتے ہیں کہ یہ اسی اعتراض کی تفصیل کر رہے ہیں حاصل اعتراض یہ ہے حاصل اعتراض کہ آپ کا نوع حقیقی کی مثال میں نقطے کو ذکر کرنا صحیح نہیں یہ یوں کہو آپ نے جو نقطے کی مثال ذکر کی یہ مثال صحیح نہیں ہے انہوں نے کیا کہا نقطہ نوع اضافی ہے یا نوع اضافی نہیں ہے نوع اضافی نہیں ہے یہ نوع بسیط ہے اس کے اوپر جنس ہی نہیں ہے تو یہ نوع اضافی کہاں سے تو آپ نے کیا کہا کہ نقطہ نوع اضافی نہیں ہے تو نقطے کا نوع اضافی نہ ہونا ہمیں تسلیم نہیں نوع اضافی نہ ہونا ہمیں تسلیم نہیں حاصل اعتراض پھر سنو حاصل اعتراض یہ کہ آپ نے آپ نے مثال میں نقطے کو ذکر کیا کس چیز کے لیے مثال بنایا ایسی نوع حقیقی جو نوع اضافی نہیں ہے تو آپ کی یہ مثال غلط ہے آپ کی یہ مثال غلط ہے تو حاصل اعتراض یہ کہ آپ کی یہ مثال صحیح نہیں نقطے کو بطور مثال کے ذکر کرنا صحیح نہیں نقطے کا نوع اضافی نہ ہونا ہمیں تسلیم نہیں یعنی ہو سکتا ہے یہ کیا ہو نوع اضافی ہو آپ نے تو کہا یہ نوع اضافی نہیں ہے تو نقطے کا نوع اضافی نہ ہونا ہمیں تسلیم نہیں یہ حاصل اعتراض ہے حاصل اعتراض یہاں ایک کھوڑی سی تفصیل یاد رکھیں یاد رکھئے کہ مناطقہ کی دو جماعتیں ہیں ایک کو متقدمین کہتے ہیں اور ایک کو متاخرین ان کا کچھ چیزوں میں اختلاف ہے متقدمین تھے ان کی بعض چیزوں کے بارے میں ایک رائے تھی بعد والے آئے ان کی رائے دوسری تھی تو بعد والوں کی رائے پہلے والوں سے بعض چیزوں میں مختلف تھی تو ان کو متاخرین کہا اور جن کی رائے اور تھی اور پہلے گزرے تھے ان کو کیا کہا تو متقدمین کہا تو متقدمین مناطقہ ہیں اور کچھ متاخرین مناطقہ ہیں ان میں اختلاف ہے نوع بسیط کے بارے میں کس کے بارے میں متقدمین نوع بسیط کو تسلیم نہیں کرتے کوئی نوع بسیط نہیں ہے یعنی کوئی ایسی نوع نہیں ہے جس کے اوپر جنس نہ ہو توجہ ہے جبکہ متاخرین کہتے ہیں ایسی نوع ممکن ہے جس کے اوپر کوئی جنس نہ ہو اور اس کی مثال میں وہ یہ نقطہ ذکر کرتے ہیں توجہ ہے تو یہاں اختلاف ہے مناطقہ کا متقدمین کا اور متاخرین کا متقدمین مناطقہ کیا کہتے ہیں نوع بسیط کا کوئی وجود نہیں معلوم ہوا جو بھی نوع ہوگی اس کے اوپر جنس ضرور ہوگی اور جس چیز کے اوپر بھی جنس ہو وہ کیا ہوتی ہے وہ نوع اضافی ہوتی ہے معلوم ہوا جو بھی نوع حقیقی ہوگی وہ ہمیشہ نوع اضافی ضرور ہوگی آپ نے تو کیا کہا ایسی نوع حقیقی ایسی نوع بسیط ہو سکتی ہے جس کے اوپر جنس نہ ہو چنانچہ آپ نے کہا متاخرین نے کہا ان میں عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہے جبکہ متقدمین کہتے ہیں کہ نوع حقیقی اور نوع اضافی کے درمیان عموم و خصوص متلقی نسبت ہے جیسے انسان اور حیوان میں کوئی انسان ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو حیوان نہ ہو توجہ ہے متقدمین بھی کہتے ہیں ایسی کوئی نوع حقیقی ہو ہی نہیں سکتی جس کے اوپر جنس نہ ہو تو ہر انسان کیا ہے حیوان ہے اسی طرح ہر نوع حقیقی ہمیشہ کیا ہوگی نوع اضافی ہوگی نوع اضافی عام ہے وہ نوع حقیقی پر بھی بولا جاتا ہے اور جنس پر بھی توجہ ہے نوع اضافی میں کون کون داخل تھے نوع حقیقی بھی اور جنس بھی تو نوع اضافی عام ہے وہ نوع حقیقی کو بھی شامل اور جنس کو بھی شامل ہے اور نوع حقیقی خاص ہوا تو ان دونوں میں نسبت کیا عموم و خصوص متلقی جو بھی نوع حقیقی ہوگی وہ نوع اضافی ضرور ہوگی لیکن جو بھی نوع اضافی ہو اس کا نوع حقیقی ہونا ضروری نہیں ہے تو متقدمین فرماتے ہیں کہ نوع حقیقی اور نوع اضافی میں عموم و خصوص متلق کی نسبت ہے کیونکہ کوئی ایسی نوع حقیقی نہیں ہو سکتی جس کے اوپر جنس نہ ہو یعنی نوع بسیط ممکن ہی نہیں ہے جبکہ متاخرین کہتے ہیں کہ ایسی نوع کا ہونا ممکن ہے کہ جس کے اوپر کوئی جنس نہ ہو چنانچہ جب اس کے اوپر جنس نہیں ہوگی وہ نوع حقیقی تو ہوگی لیکن نوع اضافی نہیں ہوگی تو دیکھو نوع حقیقی بغیر نوع اضافی کے پائی گئی نوع اضافی بغیر نوع حقیقی کے ہو سکتی ہے جیسے حیوان جیسے حیوان نوع اضافی تو ہے لیکن نوع حقیقی نہیں اسی طرح نوع حقیقی بھی بغیر نوع اضافی کے ہو سکتی ہے جیسے نقطہ نوع حقیقی تو ہے لیکن نوع اضافی نہیں تو دیکھا ان میں عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہے کہ دو چیزیں ان کے جمع ہونے کو بھی عقل جائز قرار دے اور دونوں کے الگ الگ ہونے کو بھی جائز قرار دے اسی قناع تو عموم و خصوص من وجہ ہے دونوں اکٹھی بھی ہو سکیں جیسے انسان نوع حقیقی بھی ہے اور نوع اضافی بھی ہے دونوں الگ الگ بھی ہو سکیں ایک چیز نوع اضافی ہو نوع حقیقی نہ ہو جیسے حیوان نوع اضافی ہو نوع حقیقی نہ ہو جیسے حیوان ہے وہ تو جنس ہے وہ تو نوع حقیقی نہیں ہے اس کے افراد کی حقیقتیں تو مختلف ہیں نوع حقیقی کے افراد کی حقیقتیں تو کیا ہوتی ہیں متفق ہوتی ہیں تو نوع اضافی بغیر نوع حقیقی کے ہو سکتی ہے جیسے انسان اور نوع حقیقی بھی بغیر نوع اضافی کے ہو سکتی ہے جیسے نقطہ یہ نوع حقیقی تو ہے لیکن نوع اضافی نہیں کیونکہ اس کے اوپر جنس نہیں اختلاف سمجھ میں آگیا تو متقدمین اور متاخرین مناطقہ میں اختلاف ہے متقدمین نوع نوع بسید کو نہیں مانتے تو نوع حقیقی اور نوع اضافی میں عموم و خصوص مطلب کی نسبت مانتے ہیں اور متاخرین نوع بسید کو مانتے ہیں تو نوع حقیقی اور نوع اضافی کے درمیان عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہے پھر اس میں ایک اور بات یاد رکھیں انہوں نے ذکر کیا نقطہ نقطہ خط اور سطح توجہ ہے نقطہ اور سطح نقطہ جو نہ لمبائی نہ چوڑائی اور نہ گہرائی میں تقسیم کو قبول کرے یعنی کسی طرف بھی تقسیم کو قبول نہ کرے اور خط جو صرف لمبائی میں تقسیم کو قبول کرے اور سطح جو صرف لمبائی اور چوڑائی میں تقسیم کو قبول کرے خود ان کے اندر اختلاف ہے حکمہ ان کو مانتے ہیں ان کو ثابت کرتے ہیں حکمہ یعنی فلاسفہ 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 کیا کہتے ہیں نقطہ خط اور سطح ان کا وجود ہے یہ کیا ہیں ان کو ثابت کرتے ہیں ان کو مانتے ہیں تسلیم کرتے ہیں جبکہ متقلمین جو ہیں متقلمین یعنی وہ علماء اسلام جو علم کلام کے ماہر ہوں علماء اسلام جو علم کلام کے بھی ماہر ہوتے تھے علم کلام کہتے ہیں جس میں عقیدے کی بحث ہوتی ہے ایک ہے ہمارا عمل ایک ہے ہمارا عقیدہ عمل اور چیز ہے عقیدہ عقیدے میں کچھ کرنا نہیں پڑتا بس صرف ذہن میں ایک عقیدہ بنانا پڑتا ہے ایک بات کو ماننا پڑتا ہے جیسے اللہ ایک ہے ہمیں کچھ کرنا نہیں پڑا صرف ماننا ہے کہ اللہ ایک ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں ہمیں کچھ کرنا نہیں پڑا بلکہ صرف یہ ماننا پڑتا ہے تو یہ عقیدہ ہے جنت موجود ہے جہنم موجود ہے فرشتیں ہیں قیامت قائم ہوگی یہ سب کیا ہیں عقیدیں ہیں اور ایک ہے عمل نماز کیسے پڑھنی ہے روزہ کیسے رکھنا ہے اور وضو کیسے کرنا ہے تو یہ جو عمل ہے اس کی بحث ہوتی ہے علم فقہ میں کس میں؟ علم فقہ میں نماز، روزہ، زکاة، حج وغیرہ جو عمل ہیں ان کی بحث کس میں ہے؟ علم فقہ میں اور یہ جو عقیدے کی بحث ہے یہ علم کلام میں ہوتی ہے اس علم کا کیا نام ہے؟ علم کلام اور اس علم کے جو ماہرین ان کو کیا کہتے ہیں؟ متقلمین اور یہ جو متقلمین تھے یہ فلسفے کی بھی بہت بڑے ماہر تھے چنانچہ علم کلام کی پرانی کتابیں اٹھائیں تو وہ بھری ہوئی ہیں فلسفے کی بحثوں سے تو یہ جو متقلمین ہیں یہ نقطہ خط اور سطح ان کا انکار کرتے ہیں ان کو تسلیم ہی نہیں کرتے کہ یہ کوئی چیز نہیں تو فلسفہ نقطہ خط اور سطح کو کیا کرتے ہیں تسلیم کرتے ہیں نقطہ خط اور سطح کو تسلیم کرتے ہیں اور متقلمین ان کا انکار کرتے ہیں ان کو تسلیم ہی نہیں کرتے فلسفہ اور متقلمین کا اختلاف سمجھ میں آیا متقدمین اور متاخرین کا اختلاف سمجھ میں آیا فلسفہ نقطہ سطح اور خط کو تسلیم کرتے ہیں اور متقلمین اس کا انکار کرتے ہیں اب انہوں نے کہا وَفِیْهِ مُنَاقَشَةٌ اس میں کیا ہے مناقشہ ہے اعتراض کیا ہوا میں نے آپ کو بتا دیا کیا اعتراض کہ آپ کا نقطہ کو بطور مثال کے ذکر کرنا صحیح نہیں نقطہ کا نوع اضافی نہ ہو نہ ہمیں تسلیم نہیں ہو سکتا ہے نقطہ کیا ہو نوع اضافی ہو توجہ ہے یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے پھر ہی آپ کو بحث سمجھ میں آئے گی حاصل اعتراض کیا نقطہ کا نوع اضافی نہ ہونا آپ نے کہا نقطہ نوع اضافی نہیں ہے اس کا نوع اضافی نہ ہونا ہمیں تسلیم نہیں یہ آگے وَفِیْهِ نَظَرْ میں اسی کو بیان کریں گے وَفِیْهِ نَظَرْ میں تو یہ ہے مناقشہ عام شارحین نے یہی کہا یہ مناقشہ ہے توجہ ہے لیکن یہاں مناقشہ تین طرح ہو سکتا ہے یعنی اعتراض تین طرح سے ہو سکتا ہے کسی طرح سے تین طرح سے نمبر ایک آپ نے مثال میں کس کو ذکر کیا نقطے کو آپ یہ مثال درست نہیں کیونکہ ہم نقطے کو تسلیم ہی نہیں کرتے ہم نقطے کو کون کہہ سکتے ہیں متقلمین کہہ سکتے ہیں تو آپ کی یہ مثال درست نہیں تو اس میں نقطے کے سرے سے انکار یہ اعتراض کی ایک صورت ہو سکتی ہے دوسری صورت آپ نے نوع حقیقی کی مثال میں کس کو ذکر کیا نقطے کو نقطے کا نوع حقیقی ہونا ہمیں تسلیم نہیں نقطے کا نوع حقیقی کسے کہتے ہیں جس کے افراد کی حقیقتیں ایک ہوں توجہ ہے جس کے افراد کی حقیقتیں ہو سکتا ہے نقطے کے افراد کی حقیقتیں ایک دوسرے سے الگ ہو ممکن ہے کہ نہیں یہ دوسری صورت ہے مناقشے کی اور تیسری صورت وہی جو میں نے بیان کر دی کہ آپ نے کیا کہا نقطہ نوع اضافی نہیں ہے نقطے کا نوع اضافی نہ ہونا ہمیں تسلیم نہیں مناقشے کی تین صورتیں سمجھ میں آگئے کیا پہلے صورت یہ مناقشہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے نقطے کو مثال میں ذکر کیا ہمیں نقطہ تسلیم ہی نہیں نقطہ ہے ہی کوئی چیز نہیں دوسری صورت آپ نے نقطہ کس کی مثال میں ذکر کیا نوع حقیقی تو ہمیں اس کا نوع حقیقی ہونا تسلیم نہیں ہو سکتا ہے اس کے افراد کی حقیقتیں کیا ہوں مختلف ہوں اور تیسرا ہے مناقشہ کیا ہو سکتا ہے آپ نے کہا یہ نوع اضافی نہیں اس کا نوع اضافی نہ ہونا ہمیں تسلیم نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے ہاں اور اسی تیسری کو وہ آگئے شرعہ میں یہ اعتراض ذکر کریں گے لیکن صورتیں تین بنتی ہیں مناقشہ کی تینوں سمجھ میں آگئی پہلا کیا کہ آپ نے مثال میں ذکر کیا ہمیں نقطے کا وجود ہی تسلیم نہیں دوسری بات آپ نے کیا کہ یہ کیا ہے نوع حقیقی اس کا ہمیں نوع حقیقی ہونا تسلیم نہیں تیسری بات آپ نے کیا یہ نوع اضافی نہیں ہے اس کا نوع اضافی نہ ہونا ہمیں تسلیم نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے جی آگئے ابھی تفصیل آ جائے گی تو کہتے ہیں وَفِهِ مُنَاقَشَةٌ اور اس میں مناقشہ یعنی اعتراض ہے یعنی اس میں بحث ہے وَبِلْجُمْلَةِ فَنِّسْبَتُ بَيْنَهُمَ الْعُمُمُ مِنْ وَجْهِنَ بِلْجُمْلَةِ حاصلِ کلام یہ بِلْجُمْلَةِ کا کیا مانا حاصلِ کلام یہ کہ فَنِّسْبَتُ بَيْنَهُمَا کہ ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہے وہ عموم من وجہ کی ہے کن دو کے درمیان نوع حقیقی اور نوع اضافی کے درمیان قَوْلُهُ وَنْنُقْتَتِ مُسَنِّف کا قَوْلُ وَنْنُقْتَوَئِ کہتے ہیں النُقْتَتُ طَرَفُ الْخَتِّ نُقْتَ کس کا نام ہے خط کی طرف کا خط کے کنارے کا وَالْخَتُ طَرَفُ السَّطْحِ اور خط جو ہے وہ سطح کی طرف یعنی سطح کے کنارے کو کہتے ہیں وَالْسَطْحُ طَرَفُ الْجِسْمِ اور سطح جو ہے وہ طرف الجسمی جسم کی طرف ہے جسم کا کنارہ ہے فَالْسَطْحُ غَيْرُ مُنْقَسِمٍ فِي الْعُمُقِ عُمُقْ کہتے ہیں گہرائی کو فَالْسَطْحُ غَيْرُ مُنْقَسِمٍ فِي الْعُمُقِ سطح جو ہے وہ گہرائی میں تقسیم نہیں ہوتی والخط غیر منقس من فی العرضی اور خط جو ہے وہ تقسیم نہیں ہوتا فی العرضی کس میں چوڑائی میں ایک ہے عرض ایک ہے عارض عارض میں راہ پر فتحہ ہے اور وہ صفت کو کہتے ہیں اور یہ عرض راہ ساکن ہو تو یہ چوڑائی کو کہتے ہیں تو کہتے ہیں والخط غیر منقس من فی العرضی اور خط جو ہے وہ تقسیم نہیں ہوتا فی العرضی چوڑائی میں والعمقی اور گہرہ خط چوڑائی اور گہرائی میں تقسیم نہیں ہوتا یعنی صرف لمبائی میں تقسیم ہوتا ہے اور نقطہ وہ تقسیم نہیں ہوتا لمبائی میں اور چوڑائی میں اور گہرائی میں نقطہ کسی طرح بھی تقسیم نہیں ہوتا پس یہ ایسی عرض ہے میں نے کیا بتایا تھا نقطہ جوہر ہے یا عرض ہے عرض ہے صفت ہے اسی طرح خط بھی عرض ہے اسی طرح سطح بھی عرض ہے اور جس میں تعلیمی بھی عرض ہے تو کہتے ہیں فَهِيَ عَرَزٌ لَا يَقْبَلُ الْقِسْمَةَ أَصْلًا پس یہ ایسی صفت ہے لَا يَقْبَلُ الْقِسْمَةَ جو تقسیم کو قبول نہیں کرتا اصلاً اے قطعاً جو قطعی طور پر تقسیم کو قبول نہیں کرتا نہ لمبائی میں نہ چڑائی میں اور نہ گہرائی میں وَإِذَا لَمْ تَقْبَلِ الْقِسْمَةَ اور جب یہ تقسیم کو قبول نہیں کرتا اصلاً سیرے سے ہی لَمْ يَقُنْ لَهَا جُزْءُن تو اس کا کوئی جوز بھی نہیں ہوگا جب تقسیم نہیں ہو سکتا تو جوز کہاں سے فَلَا يَقُونُ لَهَا جِنْسُنْ تو اس کے لئے جنس بھی نہیں ہوگی توجہ ہے جب اس کے لئے جوز نہیں تو اس کے لئے جنس بھی نہیں ہے وَفِیْهِ نَظَر اور اس میں کیا ہے نظر یہ جو آپ نے کہا کہ نکتے کے لئے جوز نہیں جب جوز نہیں تو اس کے لئے جنس نہیں اس آپ کے اس قول میں نظر ہے آپ کے اس قول میں نظر ہے یعنی اعتراض ہے یعنی آپ کے اس قول میں غور و فکر کی گنجائش موجود ہے کوئی معترض اعتراض کر سکتا ہے جیسے یہ اعتراض آگے کر رہے ہیں کہتے ہیں وَفِیْهِ نَظَر اور اس میں اعتراض ہے فَإِنَّ هَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا جُزْءَ لَهَا فِي الْخَارِجِ اعتراض سمجھ لیں بھئی اعتراض یہ کریں گے کہ آپ نے ہمیں کیا کہا توجہ سے سننا بھئی آپ نے ہمیں کیا کہا نکتہ کسے کہتے ہیں جو لمبائی چوڑائی اور گہرائی کسی طرح بھی تقسیم کو قبول نہیں کرتا اس سے معلوم ہوا کہ نکتے کا خارج میں کوئی جوز نہیں توجہ ہے اس سے تو زیادہ سے زیادہ یہ بات ثابت ہوئی کہ خارج میں نکتے کا جوز نہیں کوئی تقسیم نہیں ہو سکتا تقسیم ہوگا تو خارج میں اس کے دو جوز ہو جائیں گے یا اور تقسیم ہوگا تو چار ہو جائیں گے یا پانچ ہو جائیں گے سورت سمجھ میں آرہی ہے جب وہ تقسیم ہی نہیں ہوتا خارج میں نہ لمبائی میں نہ گہرائی میں اور نہ چوڑائی میں تو معلوم ہوا اس کا خارج میں کوئی جوز نہیں لیکن خارج میں جوز ہونے کا یہ معنی نہیں کہ ذہن میں بھی جوز نہ ہو ذہن میں تو جوز ہو سکتا ہے ایک چیز کا خارج میں جوز نہ ہو لیکن ذہن میں جوز ہو یہ جنس اور فصل یہ خارجی اجزاء تو نہیں ہیں یہ تو ذہنی اجزاء ہیں عقلی اجزاء ہیں بھئی انسان مرکب ہے کس سے حیوان ناتق سے یہ حیوان اور ناتق یہ خارج میں اجزاء نہیں ہیں بلکہ کس میں ہیں ذہن میں ہیں تو یہ جنس ہوتی ہے یہ جز ہوتی ہے خارج میں نہیں بلکہ ذہن میں تو ایک چیز کے خارج میں اجزان نہ ہو تو اس سے ذہن میں جز کا نہ ہونا ضروری نہیں ہو سکتا ہے ذہن میں پھر بھی جز ہو جب جز ہوگا تو جنس بھی ہوگی اور فصل بھی ہوگی جب جنس ہوگی تو یہ کیا بن جائے گا نوعے اضافی بن جائے گا کیونکہ جز خارجی اور جز ذہنی الگ الگ چیزیں ہیں توجہ ہے احتراز ہو رہا ہے کیا کہ آپ نے جو کہا کہ نقطہ نہ لمبائی میں تقسیم کو قبول کرتا ہے نہ چوڑائی میں اور نہ گہرائی میں اس سے تو زیادہ سے زیادہ یہ پتا چلا کہ خارج میں اس کے اجزاء نہیں ہیں لیکن عقل میں تو پھر بھی اس کے اجزاء ہو سکتے ہیں کیونکہ ایک ہے جز خارجی ایک ہے جز عقلی دونوں بالکل الگ الگ چیزیں ہیں تو خارج میں جز ہونے کے ساتھ لازم نہیں ہے کہ ذہن میں بھی جز نہ ہو دیکھو دیکھو مثال دیکھو آپ چائے بناتے ہیں چائے میں کیا کیا شامل کرتے ہیں دودھ بھی کچھ پانی بھی کچھ پتی اور کچھ چینی یہ چار چیزوں سے مل کر چائے بنتی ہے دودھ پانی چینی اور پتی یہ چار چیزیں یا چلو اگر پانی کو نکال بھی دیں دودھ چینی اور پتی ان تین چیزوں سے ملا کر آپ نے چائے بنائی تو اس کے اجزاء خارجی کیا ہیں یاد رکھو یاد رکھو جوزے خارجی جو ہوتا ہے جوزے خارجی جو ہوتا ہے وہ خارج میں الگ سے موجود ہوتا ہے جوزے خارجی جو ہوتا ہے وہ خارج میں الگ سے موجود ہوتا ہے اور اس کا حمل کل پر نہیں ہو سکتا توجہ ہے جوزے خارجی خارج میں الگ سے موجود ہوتا ہے اور اس کا حمل کل پر نہیں ہو سکتا اب دیکھو یہ جو چائے مرکب تھی کتنی چیزوں سے دود چینی اور پتی یہ اس کے اجزاء کیا ہیں دود چینی اور پتی یہ خارج میں الگ الگ موجود ہیں دودھ الگ ہے چینی الگ ہے پتی الگ اور ان کا حمل کل یعنی چائے پر نہیں ہو سکتا یہ جز ہیں اور کل کیا ہے چائے مثلا میں یہ نہیں کہہ سکتا چائے دودھ ہے دودھ کا حمل کر رہا ہوں کس پر چائے چائے کو میں نے موضوع بنایا اور دودھ کو کیا بنایا محمود یعنی ایک کو مبتدہ بنایا دوسرے کو خبر کل کو بناو مبتدہ اور جز کو بناو اس کی خبر مبتدہ کس کو بنائیں گے چائے اور اس کا کوئی ایک جز لے آؤ دودھ چائے دودھ ہے کیا یہ کہنا صحیح ہے نہیں چائے پتی ہے یہ کہنا بھی صحیح نہیں چائے چینی ہے دیکھو چینی کا حمل بھی چائے پر صحیح نہیں تو جزے خارجی کس کو کہتے ہیں جس کا خارج میں الگ وجود ہو کل کے علاوہ اس کا الگ وجود ہو اور کل پر اس کا حمل بھی نہیں ہو سکتا جبکہ جزے ذہنی جزے ذہنی وہ ہے جو عقل میں ہوتا ہے جو کہاں ہوتا ہے جو عقل میں کسی چیز کی ماہیت میں داخل ہوتا ہے جزے ذہنی وہ ہے جو ذہن میں ایک ماہیت کی اندر داخل ہوتا ہے ماہیت میں داخل ہوگا تب ہی جز ہوگا نا ویسے تو جز نہیں ہوگا تو جزے عقلی کیا ہے جو عقل میں ایک ماہیت کے اندر داخل ہے اس کا جز ہے اور اس ماہیت کے بغیر وہ نہیں پایا جاتا اس ماہیت کے بغیر وہ نہیں پایا جاتا جیسے انسان کی حقیقت کیا ہے حیوان ناطق حیوان ناطق یہ حیوان یہ ایک جزے ذہنی ہے عقلی ہے اور یہ انسان کی ماہیت میں داخل ہے اور یہ اس ماہیت کے بغیر نہیں پایا جاتا آپ مجھے دکھا سکتے ہیں کہ صرف حیوان الگ ہو صرف کیا ہو صرف حیوان ہو ناتق نہ ہو نہیں صرف حیوان الگ نہیں ہوتا آپ کہیں گے فرض تو ہے نہیں بھئی وہ بھی نہیں اس کے ساتھ بھی ساحل جڑا ہوا یا نہیں جڑا ہوا صرف مجھے حیوان دکھاؤ جس کے ساتھ کوئی فصل جڑی ہوئی نہ ہو اکیلہ حیوان نہیں ہے اکیلہ حیوان نہیں اس ماہیت سے وہ جڑا نہیں ہو سکتا اکیلہ نہیں ہو سکتا جڑا یعنی اکیلہ نہیں ہو سکتا اور اسی طرح دوسرا جس کیا ہے انسان کا ناتق یہ ناتق بھی انسان سے علیدہ نہیں ہو سکتا انسان کی پوری حقیقت کیا حیوان ناتق تو کیا ناتق بغیر انسان کے ہو سکتا ہے انسان کے دو جس ہیں ایک حیوان اور ایک ناتق کیا یہ حیوان انسان کے بغیر اکیلا ہو سکتا ہے اکیلا نہیں ہو سکتا اسی طرح دوسرا جوز ہے ناتق کیا ناتق انسان کے بغیر اکیلا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا توجہ ہے جوز خارجی جو کسی ماہیت میں خارج میں داخل ہوتا ہے اور اسے الگ ہو سکتا ہے توجہ ہے جوز خارجی جو خارج میں کسی ماہیت کا جوز ہوتا ہے اور اسے الگ ہو سکتا ہے الگ پایا جاتا ہے الگ پایا جاتا ہے اور جوز ذہنی وہ ہے جو ذہن میں کسی ماہیت کے اندر داخل ہوتا ہے اور اس سے علیدہ نہیں ہو سکتا جیسے انسان کا جز کیا حیوان اور ناتق یہ حیوان انسان سے علیدہ نہیں ہو بالکل اکیلا حیوان ہو اس کے ساتھ ساحل ناحق وغیرہ کوئی چیز نہ ہو ایسا نہیں ایسی طرح صرف ناتق انسان سے علیدہ ہو جائے ایسا نہیں توجہ ہے پھر دوہر آئیں خارج میں جو جز ہوگا وہ کل سے علیدہ پایا جاتا ہے خارج میں جو جز ہوتا ہے وہ کل سے علیدہ پایا جاتا ہے اور کل پر اس کا حمل بھی صحیح نہیں ہوتا جیسے چائے کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے چائے دودھ ہے دیکھو جز کا حمل کس پر کر رہے ہیں کل پر یہ درست نہیں جبکہ جز ذہنی جو ہے وہ ہوتا ہے جو کسی ماہیت میں ذہن میں داخل ہے اور اس سے الگ نہیں ہو سکتا اور اس کا حمل بھی اس پر صحیح ہوتا ہے اس کا حمل بھی دیکھو انسان کے دو جز ہیں کیا تو انسان کو مبتدہ بناو اور ایک ایک جز کو باری باری خبر بناو صحیح ہے غلط ہے صحیح ہے دوسرا یہ بھی کیا ہے صحیح ہے دیکھا جز کا حمل کل پر ہو رہا ہے کل کو آپ نے مبتدہ بنایا اور جز کو اس کی خبر الانسانوں حیوانوں اور الانسانوں ناتقوں تو دیکھو دونوں میں فرق آ گیا جز خارجی کا حمل کل پر نہیں ہو سکتا اور جز ذہنی کا حمل کل پر ہو سکتا ہے فرق سمجھ میں آیا معلوم ہوا جز خارجی اور چیز ہے جز ذہنی اور چیز ہے خارج میں جز نہ ہونے کا یہ معنی نہیں کہ ذہن میں بھی جز نہ ہو کیونکہ جز خارجی اور چیز ہے جز ذہنی اور چیز ہے خارج والا جز اور ذہن والا جز اور خارج میں آپ نے جز کی نفی کر دی کہ نقطے کا کوئی جز نہیں اس سے یہ ضروری نہیں کہ ذہن میں بھی اس کا جز نہ ہو ذہن میں اس کا جز ہو سکتا ہے کیونکہ وہ الگ چیز ہے فرق سمجھ میں آیا دیکھئے کہتے ہیں وَفِهِ نَظَرٌ اور اس قول کے اندر نظر ہے کیونکہ یہ تو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ نقطے کا خارج میں کوئی جز نہیں آپ کی یہ بات زیادہ سے زیادہ کس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نقطے کا خارج میں کوئی جز نہیں وَالْجِنْسُ لَيْسَ جُزْأَنْ خَارِجِيَنْ اور حال یہ ہے کہ جنس جو ہے وہ تو جز خارجی نہیں ہے بل ہوا من الاجزاء العقلیتی بلکہ وہ تو کس میں سے ہے اجزاء عقلیتی میں سے ہے اور اجزاء عقلیتی وہی اجزاء خارجیہ ہوتے ہیں یا الگ ہوتے ہیں وہ الگ ہیں اور چیز ہیں تو خارج میں جز کی نفی سے ذہن میں جز کی نفی نہیں ہو سکتی تو کہتے ہیں بل ہوا من الاجزاء العقلیتی بلکہ اجزاء عقلیتی میں سے ہے فَجَازَ أَنْ يَكُونَ لِنُقْتَتِ جُزْءٌ عَقْلِيُنْ تو جائز ہے کہ نقطے کے لیے کوئی جز عقلی ہو وَهُوَ جِنْ سُنْ لَهَا اور وہ اس کے لیے جنس کیونکہ جس چیز کا جز ہوگا اس کے اوپر کیا ہوگی جنس تو کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ نقطے کے لیے کوئی جز عقلی ہو وَهُوَ جِنْ سُنْ لَهَا اور وہ اس کے لیے جنس ہو وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا جُزْءٌ فِي الْخَارِجِي اگرچہ خارج میں اس کے لیے کوئی جز نہیں ہے بات سمجھ میں آرہی اعتراض سمجھ میں آگیا یعنی آپ نے نقطے کو جو مثال میں پیش کیا اور آپ نے کیا کہا کہ نقطے کے لیے جز نہیں جب جز نہیں تو اس کے اوپر جنس بھی نہیں تو جواب دیا کہ بھئی جنس اور فصل یہ جز خارجی نہیں ہیں یہ جز ذہنی ہے تو خارج میں جز نہ ہونے سے لازم نہیں کہ ذہن میں بھی جز نہ ہو ہو سکتا ہے ذہن میں اس کے لیے کوئی جز ہو جب جز ہوگا تو اس کے لیے جنس ہوگی جب جنس ہوگی تو پھر یہ نقطہ کیا بن جائے گا نوع اضافی ہوگا آپ نے تو کہا تھا یہ نوع اضافی نہیں ہے لیکن ہمیں یہ تسلیم نہیں ہو سکتا ہے اس کے لیے جز ذہنی بھی ہو اور جنس بھی ہو تو یہ کیا ہوگا نوع اضافی ہوگا اعتراض سمجھ میں آیا اب جواب سمجھ لو بھئی جواب جواب یہ کہ آپ نے کہا جز خارجی اور جز ذہنی الگ الگ چیزیں ہیں یہ آپ کی بات درست نہیں ہے جز خارجی اور جز ذہنی ایک ہی چیز ہے البتہ ان میں فرق صرف اعتباری ہے اعتباری وہ چیز جس کا آپ اعتبار کرتے ہیں تو ہے آپ اعتبار نہیں کرتے تو وہ نہیں ہے جیسے استپائی کی لمبائی ناپیں دائیں طرف سے ناپیں تو یہ پانچ فٹ اور بائیں طرف سے ناپیں تو یہ بھی پانچ فٹ بات سمجھ میں آ رہی ہے لیکن صرف آپ کے اعتبار کا فرق ہے ایک نے اعتبار کیا کس طرف سے ناپنے کا دائیں طرف سے ایک نے اعتبار کس طرف سے کیا بائیں طرف سے مثلا آپ نے طلبہ سے پوچھا استپائی کی لمبائی کیا ہے ایک نے کہا دائیں طرف سے ناپیں تو وہ پانچ فٹ ہے دوسرے نے کہا جی بائیں طرف سے ناپیں تو اس کی لمبائی کتنی ہے پانچ فٹ ہے تو یہ صرف انہوں نے اعتبار کیا ہے تپائی کی لمبائی پانچ فٹ ہے چاہے دائیں طرف سے ناپیں چاہے بائیں طرف سے ناپیں تو اعتباری چیز وہ ہوتی ہے جو معتبیر کے اعتبار پر موقوف ہو وہ اعتبار کرے تو وہ ہے اعتبار نہ کرے تو وہ نہیں ہے تو جواب دیں گے کہ بھئی دیکھئے آپ نے کہا جوز خارجی اور جوز عقلی الگ الگ چیزیں ہیں حالانکہ جوز خارجی اور جوز عقلی الگ الگ چیزیں نہیں دلیل سے یہ بات یعنی کتابوں کے اندر دلیل سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جوز عقلی اور جوز خارجی ایک ہی چیز ہیں البتہ فرق صرف اعتباری ہے فرق صرف اعتباری ہے جیسے ایک طالب علم نے کہا اس طرف سے ناپے تو یہ کتنی ہے پانچ فٹ دوسرے نے کہا اس طرف سے ناپے تو کتنی ہے پانچ فٹ تو یہ صرف اعتبار کا فرق تھا بات ایک ہی ہے تپائی کی لمبائی کتنی ہے پانچ فٹ ہے تو یہاں پر بھی یہ جوز خارجی اور جوز عقلی میں جو فرق آپ نے ذکر کیا وہ حقیقت میں نہیں ہے بلکہ صرف اعتباری ہے دونوں میں اعتباری فرق ہے واقعے میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے آپ کا یہ کہنا کہ جوز خارجی اور جوز عقلی الگ الگ چیزیں ہیں یہ درست نہیں جوز خارجی اور جوز عقلی ایک ہی چیز ہیں ان میں تغایر صرف اعتباری ہے جو معتبیر کے اعتبار پر موقوف ہے تفصیل یاد رکھو کہ یہ جو چیزیں ہیں ایک ہے ان کا مادہ اور ایک ہے ان کی صورت جو خارج میں چیزیں ہیں ایک ہے ان کا مادہ یعنی میٹیریل جس سے یہ بنی ہے اور ایک ان کی صورت یہ جو مادہ ہے اس کو حیولہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں حیولہ کہتے ہیں علماء منطق کہتے ہیں کہ اس عالم مادی کی تمام چیزیں جو ہیں ان کا مادہ اور میٹیریل جو ہے وہ حیولہ ہے حیولہ یعنی ان کا مادہ ہے اور اس کی کوئی خاص شکل و صورت نہیں ہے یہ ہر طرح کی شکل و صورت قبول کر لیتا ہے تو ہر طرح کی شکل و صورت قبول کر لیتا ہے اس کو مادہ کہتے ہیں یا اس کا نام حیولہ ہے اور ایک ہے اس کی صورت دیکھو مادہ کے لئے کوئی نہ کوئی صورت چاہیے اس کو صورت جسمیہ کہتے ہیں صورت جسمیہ صورت جسمیہ یعنی اس کی جو صورت ہو اور یہ بھی یاد رکھنا یہ جو مادہ ہے یہ بھی جوہر ہے اور یہ جو صورت جسمیہ ہے یہ بھی جوہر ہے عرض نہیں دیکھو مادے کے لئے کوئی نہ کوئی صورت ضرور چاہیے بغیر صورت کے مادہ ہو ہی نہیں سکتا آپ کوئی چیز لاکر زمین پر ڈال دیں کوئی نہ کوئی صورت ہو گی یا نہیں اس کی کہ بغیر صورت کے ہے ڈھیر لگ گیا یا گول ہو گئی یا چکور ہو گئی جو بھی صورت ہوئی کوئی نہ کوئی تو صورت ہے بغیر صورت کے مادہ ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی صورت ہو گی چاہے ٹیڑی میڑی صورت ہو تو کسی طرح صورت تو ضرور چاہیے تو ہر مادے کیلئے کیا چاہیے صورت ضرور چاہیے اور اس صورت کے لئے مادہ ضرور چاہیے یہ صورت بغیر مادہ کے نہیں ہو سکتی تو مادہ محتاج ہوا کس کا صورت جسمیہ کا اور صورت جسمیہ محتاج ہوئی کس کی مادہ کی تو کائنات میں یہ جو مادی اجسام ہیں علماء منطق فرماتے ہیں علماء فلسفہ فرماتے ہیں انساروں کا وجود کس سے بنا ہے حیولہ سے ان کا مادہ کیا ہے حیولہ ہے تو ایک ہے حیولہ اور ایک ہے اس کی صورت جسمیہ یہ حیولہ بھی کیا ہے جوہر ہے اور یہ صورت جسمیہ بھی کیا ہے جوہر ہے بات سمجھ میں آگئی پھر یہ صورت جسمیہ ایک عام صورت جسمیہ ہے اور ایک پھر ایک صورت نوعیہ ہے کیا ہے صورت نوعیہ کہ جس کی وجہ سے جس کی مدد سے یہ چیزوں کی الگ الگ صورتیں ہیں انسان اور ہے گھوڑا اور ہے گائے بیل اور ہیں یہ پتھر اور ہیں پہاڑ اور ہیں تو یہ کیا ہے سورت نوعیہ ایک ہے سورت جسمیہ یہ کیا ہے سورت جسمیہ یعنی مادہ کیلئے کوئی نہ کوئی کیا چاہیے سورت چاہیے وہ سورت جسمیہ ہے اور پھر ہر ایک نوع کا الگ الگ ہونا جس کے ذریعے ہم پہچانتے ہیں کہ یہ انسان ہے یا یہ فرس ہے یا یہ پتھر ہے یا یہ پہاڑ ہے یا یہ دیوار ہے یہ ہے صورت نوعیہ یہ کیا ہے تو صورت جسمیہ وہ بھی جوہر اور یہ صورت نوعیہ یہ بھی کیا ہے جوہر ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اب ایک اور چیز سمجھ لیں چیزیں جو ہیں ان میں تین طرح کے اعتبار ہو سکتے ہیں چیزوں میں تین طرح کے اعتبار ہو سکتے ہیں ایک کو کہتے ہیں بشرتی شے ایک کو کہتے ہیں بشرتی لا شے اور ایک کو کہتے ہیں لا بشرتی شے ایک کو کیا کہتے ہیں تین طرح کے اعتبار ہو سکتے ہیں چیزوں میں ایک ہے بشرتی شے یعنی کسی چیز کی شرط ہونا کسی چیز کی شرط ہونا اور ایک ہے بشرتی لا شے کسی چیز کے نہ ہونے کی شرط ہونا بشرتی لا شے لا شے کو شرط لگا دینا ایک چیز کے نہ ہونے کو شرط بنا دینا اور ایک ہے لا بشرتی شے یعنی اس میں کسی چیز کی شرط نہیں ہے نہ ہونے کی اور نہ نہ ہونے کی تو چیزوں میں کتنی طرح کے اعتبار ہو سکتے ہیں تین طرح کے اعتبار ہو سکتے ہیں نمبر ایک بشرتی شہ یعنی ایک شہ کی شرط لگانا یعنی ایک شہ کے وجود کی شرط لگانا کسی چیز میں اور ایک ہے بشرتی لا شہ لا شہ کی شرط لگانا یعنی عدم شہ کی شرط لگانا کسی چیز میں کہ یہ چیز نہیں ہوگی بات سمجھ میں آگئی اور ایک ہے لا بشرتی شہ یعنی اس میں کسی شہ کی شرط نہیں ہے نہ ہونے کی اور نہ نہ ہونے کی دیکھو مثال سے بات سمجھ میں آئے گی مثلا آپ نے اپنے ساتھی سے کہا میں آپ کی دعوت کرتا ہوں میں آپ کی دعوت کرتا ہوں میں دعوت کرتا ہوں اور اس میں چائے ہوگی اس میں دیکھا یہ دعوت ہوئی بشرتی شرط ہے چائے کی شرط ہے آپ نے خود کیا کہا دعوت میں کیا ہوگی چائے ہوگی تو ایک چیز کی اس میں شرط رکھتی ہے یعنی ایک چیز کو اس میں لازم قرار دے دیا اور ایک صورت یہ ہے آپ اس کو کہتے ہیں میں آپ کی دعوت کرتا ہوں لیکن دعوت میں چائے نہیں ہوگی دیکھو چائے کے نہ ہونے کی شرط لگا دی تو یہ ہے بشرتی لاش ہے بشرتی لاش اور ایک ہے ویسے آپ اس کو کہتے ہیں میں آپ کی دعوت کرتا ہوں نہ اس میں چائے کے ہونے کا ذکر کیا اور نہ نہ ہونے یہ ہے لا بشرتی شرط یعنی اس میں کوئی شرط نہیں ہے نہ چائے کے ہونے کی شرط ہے اور نہ چاہے کہ نہ ہونے کی شرط ہے تو بی شرطی شے کا کیا معنی کہ ایک شے کا شرط ہونا بی شرطی لا شے کا کیا معنی ایک شے کا عدم کیا ہونا شرط ہونا اور لا بی شرطی شے جس میں کوئی شرط نہ ہو نہ ہونے کی شرط اور نہ نہ ہونے کی شرط تو جواب میں ذکر کر رہا تھا انہوں نے کیا کہا تھا کہ جوزے خارجی اور جوزے عقلی یہ دونوں الگ الگ ہیں تو جواب کیوں مناطقہ کہتے ہیں کہ جوز خارجی اور جوز عقلی کے درمیان فرق صرف اعتباری ہے ذات کے اعتبار سے ایک ہیں اعتبار کے لحاظ سے ان میں فرق ہے جیسے ہر چیز کسے بنی ہے مادہ سے اور صورت جسمیہ سے توجہ ہے ہر چیز کسے بنی ہے مادہ اور صورت جسمیہ اس کے لئے مادہ بھی چاہیے اور اس کے لئے صورت بھی چاہیے توجہ ہے خارج میں ہر چیز مرکب ہے کتنی چیزوں سے دو چیزوں سے ایک ہے مادہ یعنی حیولہ اور دوسری کیا ہے صورت جسمیہ تو خارج میں جیسے ان دو اجزاء سے ہر چیز مرکب اسی طرح ذہن کے اندر بھی ہر چیز کے لیے ایک جنس ہے اور ایک اس کے فصل یہ جو جنس ہے یہ اسی مادہ کا نام ہے اور یہ جو فصل ہے یہ اسی صورت جسمیہ کا نام ہے معلوم ہوا دونوں میں فرق اعتباری ہے صرف وہی مادہ یہی حیولہ جوز خارجی کے اعتبار سے کیا کہلائے گا اس کا مادہ اور یہی حیولہ جوز عقلی کے اعتبار سے کیا کہلائے گا جنس تو مادے میں دو صورتیں ہیں دو اعتبار ہیں ایک خارج کے اعتبار سے ایک چیز کا جنس ہے اور ایک اعتبار کیا ہے ذہن کے اعتبار سے ایک چیز کا جنس ہے خارج کے اعتبار سے اسی مادے کو کیا کہتے ہیں حیولہ کہتے ہیں مادہ کہتے ہیں اور ذہن کے اعتبار سے اسی کو کیا کہتے ہیں جنس کہتے ہیں اسی طرح سورت جسمیہ کے اندر بھی دو اعتبار ہیں خارج کے اعتبار سے سورت جسمیہ کو اس چیز کا جز کہتے ہیں اور ذہن کے اعتبار سے سورت جسمیہ کو فصل کہتے ہیں بات سمجھ میں آگئی تو ان میں صرف اعتباری فرق ہے اعتباری فرق ہے اور میں نے وہ تفصیل بیان کی ایک ہے بیشرتی شہ ایک ہے بیشرتی لا شہ اور ایک ہے لا بیشرتی شہ اب دیکھو یہی مادہ یہ خارج کے اعتبار سے ایک چیز کا جز ہے اور ذہن کے اعتبار سے یہ اس کے لیے جنس ہے کس طرح یہ اعتباری فرق ہے اسی اسی مادے کو بشرتی شئے کے ساتھ اس کا اعتبار کریں تو یہ کیا ہے جز ہے خارج میں اس کا جز خارجی ہے یوں کو یہی مادہ بشرتی شئے ہو تو یہ اس کے لیے جز خارجی اور یہی مادہ لا بشرتی شئے ہو تو یہ اس کے لیے جنس ہے توجہ ہے یہی مادہ بھی شرطی شئے کیا معنی کہ اس مادے سے اس کا وجود ہے یہ مادہ ہے تو یہ چیز ہے مادہ نہیں تو یہ چیز بھی نہیں لہذا یہ اس کا کیا ہے جزے خارجی اور یہی مادہ ذہن میں لیکن اس میں ایسی کوئی شرط نہیں کہ اس کی وجہ سے اس چیز کا وجود ہے یا وجود نہیں اس کو جنس کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں یہ مادی چیزوں میں سے بغیر مادے کی کسی چیز کا وجود ہو سکتا ہے وجود نہیں ہو سکتا ہر چیز کیلئے میٹیریل تو چاہیے مادہ تو ضرور چاہیے بات سمجھ میں آگئی تو ایک چیز کا وجود اس مادہ اور اس حیولہ کی وجہ سے ہے یہ کیا ہے جزے خارجی تو اس میں بشرتی شہ ہے یہ اس شہ کے لیے شرط ہے یہ ہے تو وہ شہ ہے یہ نہیں تو وہ شہ بھی نہیں مادہ ہے تو وہ چیز ہے مادہ نہیں تو وہ چیز بھی نہیں تو مادہ بشرتی شہ تو یہ جزے خارجی ہے یہ کیا ہے جزے اور یہی مادہ لا بشرتی شہ تو یہ کیا ہے جنس دیکھو لا بشرتی شئے یہی مادہ جنس کہلاتا ہے لا بشرتی شئے کیا جنس کی آپ نے کیا تعریف پڑی وَالْمَقُولُ عَلَىٰ كَسِيرِينَ مُخْتَلِفِينَ بِالْحَقَائِقِ فِي جَوَابِ مَا هُوا اس میں کوئی شرط ہے ایک چیز کے ہونے کے لیے جنس چاہیے یا نہ ہونے کے لیے جنس چاہیے اس میں وجود کا کوئی ذکر ہے کہ جنس ہے تو وجود ہے ایک چیز کا جنس نہیں تو وجود نہیں دیکھو یہ لا بشرتی شئے ہے اس میں اس چیز کے ہونے یا نہ ہونے کا ذکر نہیں ہے تو یہی مادہ جب یہ لا بشرتی شئے ہو ایک چیز کے ہونے یا نہ ہونے کا ذکر اس میں نہ اس میں شرط نہ ہو تو اسی کو کیا کہتے ہیں جنس اور یہی مادہ بائی شرط کے اس کی وجود سے خارج میں چیز کا وجود ہے مادہ ہے تو وہ چیز ہے مادہ نہیں تو وہ چیز بھی نہیں تو بائی لحاظ اسی کو اس کا جوزے خارجی کہتے ہیں تو مادہ بشرتی شئے ہو یعنی اس شئے کے وجود کی شرط پر تو اس کو جزو خارجی کہیں گے اور یہی مادہ جب لا بھی شرطی شئے ہو یعنی اس میں اس شئے کے نہ وجود کی شرط ہے اور نہ آدمی وجود کی شرط اس میں کسی قسم کی کوئی شرط نہیں تو اسی کو کیا کہیں گے جنس کہیں گے بات بھی سمجھ میں آئی کہ اوپر سے گزر گئی پھر دیکھ لو یہی مادہ یہی مادہ خارج کے اعتبار سے جز ہے ایک چیز کا تو اس کو کیا کہیں گے جزو خارجی اور یہی مادہ ذہن کے اعتبار سے ایک چیز کا جز ہے تو اس کو کیا کہیں گے جنس تو ایک ہی چیز ہے اسی کو جزو خارجی بھی آپ کہہ رہے ہیں اسی کو جزو ذہنی بھی آپ کہہ رہے ہیں فرق صرف اعتباری ہے یہی مادہ بشرتی شئے ہے تو یہ جزو خارجی یہی مادہ لا بشرتی شئے ہے تو جنس یعنی جزو ذہنی ہے بشرتی شئے سمجھ میں آیا کہ نہیں کیا معنی بشرتی شئے کیا شرط ہے اس میں کہ ہاں اسی مادے سے اس چیز کا وجود ہے یہ مادہ ہے تو یہ ہے یہ مادہ نہیں تو وہ چیز بھی تو اس میں شرطی وجودی شئے ہے کیا ہے تو اس سے وجود شئے کی شرط ہے تو یہ اسی کو کیا کہیں گے جوزے خارجی بھئی مادے کی وجہ سے کسی چیز کا وجود ہے مادہ ہے تو چیز ہے مادہ نہیں تو وہ چیز بھی نہیں تو مادہ اس کا جوزے خارجی ہے بی شرطی شے کیا مادہ اس کے لئے جوزہ خارجی ہے کس اعتبار سے بی شرطی شے کیا شرط ہے کہ اسی سے اس کا وجود ہے یہ نہیں تو یہ بھی یہی مادہ بی شرطی شے ہو یعنی اس چیز کے وجود کے لئے شرط ہے اس کا ہونا تو یہی مادہ کیا کیا لاتا ہے جوزہ خارجی اور یہی مادہ ہے اسی کو ہم جنس کہتے ہیں جب اس میں اس طرح کی کوئی شرط نہ ہو دیکھو جنس کی ہم الگ تعریف کرتے ہیں اس میں کوئی ذکر ہے کہ جنس ہوگی تو چیز ہوگی جنس نہیں تو چیز نہیں تو اس میں دیکھو اس میں بی شرطی شے نہیں ہے بلکہ لا بی شرطی شے نہ ہونے کا ذکر اور نہ نہ ہونے کا ذکر اور اسی طرح صورت جسمیہ وہ بی شرطی شے ہو تو وہ جوزہ خارجی اور لا بی شرطی شے ہو تو وہ فصل ہے جیسے انسان کے لئے ناتق انسان کا وجود ناتق کے بغیر ہو سکتا ہے نہیں تو یہ ناتق اس کے لئے اس کیا ہے صورت جسمیہ اور بی شرطی شے ہے یہ صورت جسمیہ ہے تو انسان ہے یہ صورت جسمیہ نہیں تو انسان بھی نہیں تو یہ دیکھا بی شرطی شے کیا کیا معنی بی شرطی شے یہ شرط ہے اس کے وجود کے لئے یہ ہے تو وہ ہے یہ نہیں تو وہ بھی نہیں تو یہ بی شرطی شے ہے یہی صورت جسمیہ بی شرطی شے یہ کیا ہے اس کے لئے یہ اس کے لئے جوزہ خارجی ہے یہی صورت جسمیہ جب بشرتی شئے ہو تو یہ اس کے لیے جزے خارجی ہے اور یہی صورت جسمیہ لا بشرتی شئے ہو تو یہ اس کے لیے فصل اسی صورت جسمیہ میں جب آپ یہ اعتبار کریں کہ اس کی وجہ سے اس چیز کا وجود ہے اس کے بغیر اس کا وجود نہیں ہو سکتا تو یہ کیا ہے اس کا جزے خارجی اور یہی صورت جسمیہ جب آپ اس کو لا بشرتی شئے کے ساتھ اس کا اعتبار کریں کہ اس میں چیز کے ہونے نہ ہونے کی بات نہیں ہے تو پھر اس کو کیا کہیں گے فصل کہیں گے بات سمجھ میں آگا فصل میں کوئی کہا تھا کہ فصل کی وجہ سے ایک چیز کا وجود ہوگا یا وجود نہیں ہوگا وہاں کوئی ایسی چیز ذکر نہیں کی تو حاصل کلام کیا ہوا کہ ہر چیز مرقب ہے کس سے جو خارج میں چیزیں ہیں وہ مرقب ہیں ایک مادہ سے اور ایک صورت جسمیہ سے اور اسی مادہ کا نام کیا ہے ہیولہ اور یہی ہیولہ جب یہ بشرتی شئے ہو تو یہ جزے خارجی ہے اور لا بشرتی شئے ہو تو یہ جنس ہے اور اسی طرح ہر چیز کے لئے صورت جسمیہ بھی ضروری ہے تو یہ صورت جسمیہ بشرتی شئے ہو کہ اس کی وجہ سے چیز کا وجود ہے یہ نہیں ہوگی تو چیز ہی نہیں ہوگی تو بائیں لحاظ اس کو کیا کہیں گے جزے خارجی کہیں گے اور یہی صورت جسمیہ جب یہ لا بشرتی شئے ہو جب میں اس میں اس طرح کی کوئی بات ذکر نہ ہو کہ اس کی وجہ سے چیز کا وجود ہوگا یا وجود نہیں ہوگا تو اسی کو کیا کہتے ہیں فصل کہتے ہیں تو معلوم ہوا خارج میں ایک چیز کے جز کیا ہے مادہ اور صورت جسمیہ ذہن میں بھی وہی مادہ اور صورت جسمیہ ہے لیکن اعتبار مختلف ہے خارج میں بئین اعتبار کے بشرتی شہ ہے اس کو اس کا جز خارجی کہتے ہیں اور بئین اعتبار کے لا بشرتی شہ ہے اس کو جنس کہتے ہیں اور اس طرح صورت جسمیہ اس کو وہ بشرتی شہ ہو تو اس کو جز خارجی کہتے ہیں اور وہ لا بشرتی شہ ہو تو اس کو فصل کہتے ہیں تو معلوم ہوا کہ جوز خارجی اور جوز عقلی جو ہیں وہ ایک ہی چیز ہیں ذات کے اعتبار سے یہ متحد ہیں صرف اعتبار کے لحاظ ان میں تغایر ہے تو لہذا جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ نقطے کے لیے جوز خارجی نہیں توجہ ہے آپ نے کیا کہا تھا ہو سکتا ہے نقطے کے لیے جوز خارجی نہ ہو لیکن جوز عقلی تو ہو سکتا ہے لیکن جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو جوز عقلی ہوتا ہے وہی جوز ذہنی بھی ہوتا ہے صرف فرق اعتباری ہوتا ہے تو جب جوز خارجی ایک چیز کے لیے نہیں تو معلوم ہو اس کے لیے جوز عقلی بھی نہیں ہے جب جوز عقلی نہیں ہے تو معلوم ہوا اس نقطے کے لیے کوئی جنس بھی نہیں ہو سکتی جب کوئی جنس نہیں ہو سکتی تو یہ نوع اضافی بھی نہیں ہو سکتا بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح تو بہرحال اصل اعتراض جو تھا وہ یہاں پر مثال پر تھا کہ آپ نے جو نقطے کو مثال کے طور پر ذکر کیا کہ نقطہ کیا ہے نوع حقیقی تو ہے لیکن نوع اضافی نہیں اس پر اعتراض کیا تھا کہ آپ کا نقطے کو مثال میں ذکر کرنا صحیح نہیں ہے لیکن یہ اعتراض بھی چونکہ کمزور سا اعتراض تھا کیونکہ اعتراض مثال پر تھا مثال اگر غلط بھی ثابت ہو جائے اس سے دعویٰ تو یا یوں کہیں مثال اگر باطل بھی ہو جائے اس سے دعویٰ تو باطل نہیں ہوتا مثال میں کسی اور چیز کو بھی ذکر کیا جا سکتا ہے اس لئے اس کو انہوں نے مناقشہ کہا تھا کیا کہا تھا مناقشہ یعنی حلکہ سا اعتراض معمولی سا اعتراض جو ذرا سے غور و فکر سے ہی ختم ہو جاتا ہے تو چونکہ اعتراض صرف مثال پر تھا کہ نقطے کو آپ نے مثال میں ذکر کیا نقطے کو مثال میں ذکر کرنا صحیح نہیں اس لئے انہوں نے اس کو مناقشہ کہا تو مثال پر کوئی اعتراض کوئی قوی اعتراض نہیں ہے کیونکہ اگر ایک مثال باطل ہو گئی تو کوئی حرج نہیں دوسری چیز کو مثال میں ذکر کیا جا سکتا ہے اگر نقطے کی مثال آپ کے نجدے درست نہیں تو دوسری مثال واجب الوجود ہے یا دوسری مثال وحدت ہے واجب الوجود واجب الوجود یہ کلی ہے لیکن جس کا ایک ہی فرد ہے خارج میں اور وہ کیا ہیں اللہ تعالیٰ بھئی اور اللہ تعالیٰ کی ذات بسیط ہے اللہ کے اجزاء نہیں تو اللہ تعالیٰ یہ نوع حقیقی ہیں لیکن کوئی ایسی ماہیت حقیقیہ نہیں جس کے تحت اللہ تعالیٰ کی ذات آئے تو اللہ تعالیٰ وہ نوع حقیقی تو ہیں نوع اضافی نہیں ہیں بات سمجھ میں آگئی اگر نقطے کو تسلیم نہیں کرتے نوع بسیط تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کو مثال میں ذکر کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کی ذات کیا ہے نوع بسیط ہے جو کسی جنس کے تحت نہیں ہے تو یہ جوزی حقیقی تو ہے لیکن جوزی اضافی نہیں یا وحدت کو مثال میں ذکر کیا جا سکتا ہے وحدت کا معنی ہے ایک ہونا وحدت کا معنی ہے ایک ہونا اس کو بھی مثال میں ذکر کیا جا سکتا ہے کس کو وحدت وحدت کا معنی ہے ایک ہونا واحد ہونا واحد ہونا دیکھو کبھی حقیقتاً واحد ہونا ہے اور کبھی مجازن واحد ہونا ہوگا حقیقتاً واحد ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ہے حقیقتاً اور کبھی واحد ہونا مجازن ہوتا ہے جیسے نور جیسے نور ہم کہتے ہیں یہ ایک نور ہے تو وحدت ہے یا نہیں ایک ہی نور ہے دو یا تین نوریں نہیں یا جیسے ایک جنس ہو تو ہم کہتے ہیں یہ ایک جنس ہے دو یا تین جنس ہیں جیسے خیوان ایک جنس ہے تو دیکھو جنس کے اندر بھی وحدت آگئی اور صرف ایک نور ہو اس میں بھی کیا آگئی وحدت لیکن یہ وحدت مجازن ہے حقیقت میں نہیں ایک اعتبار سے یہ ایک ہیں ورنہ تو ہر ایک کے افراد کثیر ہیں نوع کے افراد بھی کیا ہوتے ہیں کثیر ہوتے ہیں جنس کے افراد بھی کیا ہوتے ہیں کثیر ہوتے ہیں تو افراد تو بے شک زیادہ لیکن ہے تو جنس تو ایک ہی ہے یا نوع تو ایک ہی ہے تو یہاں بھی وحدت ہے ایک نوع ہو اس میں بھی وحدت ہے ایک جنس ہو اس میں بھی وحدت ہے لیکن حقیقتاً وحدت نہیں ہے حقیقت میں وہ واحد نہیں ہے بلکہ ان کے افراد کیا ہیں کثیر ہیں صرف اس اعتبار سے ان کو ایک کہا کہ نوع ایک ہے سب کی یا جنس ایک ہے سب کی تو وحدت جو ہے وہ کبھی حقیقتن ہوتی ہے اور کبھی مجازن تو جو حقیقتن وحدت ہو جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات میں کیا ہے حقیقتن وحدت ہے وہاں کوئی اور ایسی ذات ہونے کا امکان ہی نہیں ہے جب وحدت ہوگی معلوم ہوا جز کوئی نہیں اگر جز ہے تو وحدت ہے یا مرکب ہو گئی وہ چیز مرکب ہو گئی معلوم ہوا اس میں تو وحدت نہیں ہے تو وحدت جو ہے اس کو بھی نوع بسیط کے طور پر ذکر کیا جا سکتا ہے بات سمجھ میں آگئی کیونکہ وحدت جب وحدت ہے تو اس کے اوپر معلوم ہوا کوئی جنس نہیں ہے جب جنس نہیں تو وہ نوع حقیقی تو ہوگی لیکن نوع اضافی نہیں ہوگی بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح چلیے بس بھئی حادہ ہوا المرام واللہ علم بحقیقت الکلام